بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فاتین و حضرات آپ کو انڈسٹیننگ دے قرآن سیریز کے اس سیشن میں خوش آمدید یہ اس سیریز کا آخری سیشن ہے اور امید ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم آئندہ ہفتے حدیث کے موضوع پر سیریز شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کے اس لیکچر کا آغاز کروں ایک دو باتیں جو میں آپ کی خطبت محس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پوری سیریز کا جس کا یہ اختتامی لیکچر ہے مقصد یہ تھا کہ آپ جو فراہی اپروچ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کی اس سے کسی درجہ میں واقف ہو جائیں ظاہر ہے یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کامپریہنسیولی اس سے واقف ہو گئے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ اس کی ابتداء آپ اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ ان گفتگووں میں جو چیزیں آپ کو اپروچ کے حوالے سے منفرد نظرائی ہیں یا مختلف نظرائی ہیں ان کی ظاہر اپلیکیشن کیلئے آپ کو جب موقع ملیں آپ فراہی سکالرز کی جو تفاصیر ہیں قرآن مجید کی ان کا مطالعہ کریں استاذ حمیر الدین فراہی کی جو قرآن کی تفسیر ہے وہ تو چودہ صورتوں کی ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے اس پہ جو انہوں نے تفسیر کی ہواشی لکھے تھے وہ عربی میں لکھے تھے ان کا بھی اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے وہ ہندوستان سے چھپی گئے ہیں اور بنگوائے جا سکتے ہیں وہاں سے استاذ عبین ایسیرنس لائک کے بارے میں آپ جانتے ہیں تدبر قرآن کی شکل نوجلدوں میں کامنی موجود ہے ترجمہ اور تشریف پر موجود ہے اور فائنلی استاذ جعوید احمد غامدی کی البیان جو پانجلدوں میں ہے جس کا اصل وصف یہ ہے کہ قرآن کے ترجمے سے قرآن عبید کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عربی زبان کی جو خصائص ہیں یعنی جو کاریکٹریسٹکس آف ایروک لینگویج ہیں سپیشلی وہ زبان جو اس زمانے میں بولی جاتی تھی اس کو انہوں نے کوشش کیا کہ ترجمے ہی میں انفولڈ کر دیا جائے اور اس طریقے سے قرآن کی جو کوہرنس ہے قرآن کے الفاظ کی جو کوہرنس ہے وہ آپ کو ترجمے ہی سے واضح ہو تو یہ آپ کوشش کیجئے آج کل وہ اپنی الویان کی جو سیریز ہے وہ پڑھا بھی رہے ہیں اس میں جہاں تک آپ شرکر کر سکیں اور اس کے علاوہ آپ کو موقع ہو تو اس کا بہتر طریقہ میں آپ کو یہ سیجیسٹ کروں گا کہ آپ کمپارٹیف سٹڈی سے اس کو پڑھیں اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی جو البیان کے ساتھ آپ تفیمل قرآن کو ساتھ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کمپارٹیف سٹڈی کر سکتے ہیں اہم مقامات کی وہ اہم مقامات اگر آپ کہیں گے تو میں ان کی نشان دہی کر دوں گا میں نے تقریباً سو مقامات آپ ایسے ہیں سنگل آوٹ کیے میں قرآن مجید کے جہاں پہ فراہی اپروچ ڈفر کرتی ہے کنونشنل اپروچ سے اس کے نتائج فرق ہیں تو آپ ان مقامات میں کمپارٹیف سٹڈی کر سکتے ہیں جو لوگ انگریزی میں کرنا چاہیں ان کے لیے عبداللہ یوسف علی اور محمد اصد صاحب کی جو کومنٹریز ہیں وہ البیان کے انگریزی ترجمے سے آپ میچ کر کے پڑھ سکتے ہیں کمپار کر کے پڑھ سکتے ہیں اور یہ ایک سیلف ایفرٹ ہے جس میں آپ ان سو مقامات کو جب کمپار کریں گے تو آپ کو یہ شاید اندازہ ہو کہ وہ جو آپ نے ان سیریز میں جو انڈرسٹیننگ دے قرآن سیریز جیسے آپ گزرے ہیں ابھی اس میں جو کچھ آپ نے ٹیکنیکل سکل اگر حاصل کی ہے تو اس کی وہ اپلیکیشن وہاں پہ ہو سکے گی جہاں تک میرے اپنی اس کا تعلق ہے تو میں ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ٹیکنیکل سکل حاصل کی ہے یا ٹیکنیکل نو ہاؤ آپ کو ملی ہے اس کو دو پہلوں سے آپ جانچیں دو پہلوں سے اس کی اپلیکیشن کی جائے ایک تو یہی ہے کہ حدیث سٹاڈی سے چنانچہ اسی وجہ سے میں نے کوشش کی ہے کہ اگلے ہفتے سے ہم اس کا آغاز کر دیں ایک نئے کورس کا کرٹیکل سٹاڈی اف حدیث لٹرچر جس کے اندر جو حدیث کے پرنسپلز ہیں وہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ through case study ان کو اس طرح سے سمجھایا جائے ایک تو طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ سارے حصول سمجھا کے پھر کچھ پڑھاتے ہیں اس کے بجائے جس طرح میں نے سیکھا میرے اپنے کالیگ نے سیکھا ہم نے case study کے ذریعے سے ان علوم کو سیکھا ہے یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی تھوڑا سا اس کا تعریف کرواؤں کہ terminology حدیث کو تنکیری نگاہ سے کیسے پڑھنا اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن کی روشنی میں پڑھنا کیونکہ آپ لوگوں کی جو قرآن کا امید ہے ویژن بن گیا ہوگا اس کے نتیجے میں جو ایک basic premise ہے کہ حدیث کو ہمیں قرآن کی روشنی میں پڑھنا ہے نہ کہ قرآن کو حدیث کی روشنی میں well equipped تو ایک بات یہ ہے اور دوسرا میرا کی بڑی خواہش ہے اگر اللہ تعالیٰ نے زلندگی اور محلت دی انشاءاللہ تو وہ بھی ارادہ ہے اس کو شروع کرنے کا اور وہ ہے قرآن مجید کا اور بائبل کے ساتھ ایک سٹڈی ان خاص طور سے ان مقامات کی جہاں پہ اشتراک ہے یا ان مقامات کی جہاں پہ اشتراک اگر نہیں ہے تو کم سے کم جو بنائی اختلاف ہے وہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم previous scriptures کو اور قرآن کو میچ میرے یہ دو projects آپ کہہ لیجئے یا teaching aspirations ہیں ایک تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کا آغاز کر دیں گے دوسرے کا جب بھی موقع ہوگا انشاءاللہ آئندہ کسی وقت آغاز کریں گے تو میں اب اپنے ساخری لیکچر کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا تھوڑے سی آپ مفضول کیجئے ہم نے اس سیریز کے اندر قرآن مجید کا جو کی جو سنف ہے اس کو کا مطالعہ کیا ہم نے اس کی style کا مطالعہ کیا ہم نے اس کے اندر جو arrangement ہے اس کو مطالعہ کیا اس کے اندر جو coherence ہے اس کا ہم نے بھی مطالعہ کیا پھر ہم نے قرآن میں جو اسالیب ہیں جو بہت آپ سمجھ لیجئے بنیاد ہیں قلید ہیں اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہیں کہ قرآن مجید گفتگو کیسے کرتا ہے عربی زبان کے خاص اسالیب کیا ہیں ان کا بھی آپ نے قدرے مطالعہ کیا پھر قرآن مجید کی جمع کیسے ہوئی اس کا آپ نے مطالعہ کیا اور پچھلے ہم دو ہفتوں سے قرآن مجید کی جو ٹرانسمیشن ہے کہ قرآن منتقل کیسے ہوا اور ہمارے تک کیسے پہنچا اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور قواتین ازاد شہدہ کو یاد ہو کہ پچھلے لیکچر میں یہ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے امت کو جب منتقل کیا تو اس انتقال کے پیچھے ایک پورا ایمپائر کھڑا ہوا تھا اور یہ جو ایمپائر ہے یہ زہر خلافت راشتہ کی شکل میں شروع ہوا اور یہ went right up to 1924 یعنی آپ سواملے ہیں کہ تیرہ چودہ صدیوں برقرار رہا مختلف ادوار میں اور آٹومنٹرکس کی انیس سو چوبیس کے جب یہ خلافت کا الغا ہوا ہے اس وقت تک یہ رہا اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کی ایک سائزبل جماعت جس کی مختلف ایسے کہ ایک لاکھ چالیس ہزار تک یا بیس ہزار تک کہ اتنے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ان میں سے وہ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے قرآن مجید کو پارشلی یاد کیا ہوا تھا کچھ نے پورا یاد کیا ہوا تھا کچھ نے لکھا ہوا تھا کچھ نے پڑھایا ہوا تھا کچھ تیچ کرتے تھے اور اس طرح سے قرآن اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی لیونگ ٹیڈیشن اگر آپ میں یہ الفاظ استعمال کروں تو شاید زیادہ موضوع ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے قرآن مجید کو لیونگ مسلم کی جو لیونگ ٹیڈیشن ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو آپ کے محول کا استقصاء کرتی ہے جو چیز اس کو سپورٹ کیا اور رخصت ہو گئے اور اس کے بعد قرآن مجید جو ہے وہ صحابہ کے اجماع جس کو ہم کنسنسس کہتے ہیں اور ان کے کولی تواتر جس کو ہم پرپیچول کنکرنس کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ چند لوگوں نے یاد کیا یا چند لوگوں نے اس کے کچھ حصے یاد کیے بلکہ ایک جسے پہلی جنریشن کا آپ کے سامنے مثال بھی دی گئی تھی اتنا بڑا اتصال تھا ان کا اپس میں کہ کنکرنٹ تھے کہ بہت سارے لوگوں نے ایسا تھا کہ پورا قرآن یاد کیا ہوا تھا کسی نے کچھ حصے یاد کیے ہوئے تھے لیکن مل کے وہ ایک تواتر کی شکل پہ چلا گیا تھا تحریری تواتر بھی قرآن مجید کو حاصل ہے لیکن وہ تحریری تواتر جو ہے وہ کولی تواتر کے تابع ہے کیونکہ تحریر پہ جب اعراب لگے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت بعد میں لگے ہیں تقریباً چالیس سال کے لگ بھگ تو اس سے پہلے پہلے کولی تواتر ظاہر ہے لیکن جیسے ہی اعراب لگ گئے تو تحریری تواتر اور کولی تواتر سائیڈ بی سائیڈ آگے ہینڈ ان ہینڈ آگے اور اس طرح سے قرآن مجید جو ہے وہ مختلف بدوار سے گزرتا ہوا ہمارے تک پہنچا اور اس تواتر کے حوالے سے میں نے یہ بھی ارس کیا تھا کہ دیکھئے اس کو سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی روزمرہ کی comprehend as well وہ یہ ہے کہ جیسے جو کوئی بھی زبان ہوتی ہے تو زبان بھی اس کا جو بیشتر حصہ ہے وہ تواتر سے منتقل ہوتا ہے جنہاں سے اردو زبان اروی زبان فارسی زبان جب آپ یہ لکھ بول رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو الفاظ ہیں اور الفاظ کا جو مطلب ہے یہ تواتر سے منتقل ہو رہا ہوتا ہے اور آپ بھی یہ دیکھئے ہم سب جب جس ماحول میں ہوتے ہیں جس معاشرے میں ہوتے ہیں اس کی زبان ہم کیسے حاصل کرتے ہیں اس ماحول کی living tradition سے exactly وہی جیسے قرآن عمید کا میں نے ارز کیا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے مسلمانوں کی living tradition کو transfer کیا تو ہم زبان بالکل اسی living tradition سے سیکھتے ہیں تو اگر آپ نے تواتر کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے بہت اچھی example زبان کی ہے اس زبان میں جیسے آپ کسی کتاب کے ایک لحاظ سے اسیر نہیں ہوتے بلکہ اپنے ماحول سے اس چیز کو سیکھتے ہیں اور وہ آپ ایک ایسی جا بجا اور ایک ایسی محکم جگہ پر ہوتی ہے کہ اس پر کوئی question پھر اس طرح سے پیدا نہیں ہوتا الفاظ بالکل قطعی لحاظ سے منتقل ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تواتر ہے یہ انسان کو certitude دیتا ہے certitude یا مطلب ہے یقین دیتا ہے کہ جو چیز transfer ہو رہی ہے وہ بینی ہی وہ ہے جس کو transfer کرنا پیش نظر ہے اس میں کوئی چیز add نہیں ہوتی تواتر رہی کی جو شروعت ہیں اس میں خواتین و ذراعات یہ بات بھی ہے کہ وہ ہمیشہ حصی چیزوں پہ ہوتا ہے حصی کا کیا مطلب ہے جو کہ آپ کی حص جو ہے آپ کی جو faculties ہیں وہ transfer کرتی ہیں اس میں آپ کی جو faculty of intellect ہے وہ کوئی role نہیں play کرتی جو آپ کی وہ faculties ہیں جیسے آپ کی بسارت کی faculties جیسے آپ دیکھتے ہیں آپ کی سماعت کی faculties جیسے آپ سنتے ہیں adding your own understanding اسی وجہ سے ہم اس کو ہی کہتے ہیں کہ یہ بین ہی وہ چیز جو کہ آپ کو حاصل ہوئی ہے وہ آگے منتقل ہوئی ہے اور خواتین و ذراعات اس میں ہم نے پھر یہ دیکھا تھا کہ ظاہر ہے میں اس کو summarize کیونکہ کر رہا ہوں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے کیونکہ last گفتگو میں ان کو بیان کر دیا تھا تو I'm just touching upon them کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر قرآن مجید جو ہے کہ آپ تاریخی بحث سے سمجھیں کہ language کیا ہوتی ہے وہ ہے اس کی مماسلت یعنی example کے طور پر اور اگر آپ کو یہ سمجھنا ہو کہ یہ یہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ یہ اس قرآن کو تواتر حاصل ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں retrace کرتے ہیں history اور پیچھے لے جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کسی موقع پر یہ کہیں اس کا نفاظ ہوا تھا it was implemented some time in the past کیونکہ تاریخ میشہ ہے جب بھی کسی چیز کا نفاظ ہوتا ہے اس کے ریکارڈ کو محفوظ رکھتی ہے اگر اس کے ریکارڈ آپ کو مل جائے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ it started at a certain point of time نہیں ملے گا تو یہ automatically اس کی نشان نہیں ہے کہ اصل میں اس کا آغاز خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کا جو ریکارڈ ہے وہ اس تواتر سے ہم تک پہنچا ہے تو it's like ہم کہتے ہیں نا کہ reverse آپ اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تواتر کا ایک ہی ایک صفتیہ بھی ہوتی ہے کہ جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو اصل میں یہ uninterrupted ہوتا ہے یعنی اپنے ماضی میں جیسے جیسے آپ steps لے کے پیچھے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے اس کے اندر آپ کے اندر جو یہ کہہ لیجئے کہ جو اتصال ہے اتصال کا مطلب کیا ہے adjacent ہونا ہے بالکل ایک کی اوپر ایک پڑا ہونا ہے وہ واضح ہونا شریع ہو جاتا ہے تو یہی وہ چیز ہے جو قرآن مجید کو حاصل ہے اور قرآن اس معاملے میں یونیک ہے یعنی یونیک کی نویت یہ ہے کہ زبان کی جو مثال ہے وہ تو یہ ہے کہ language اصل میں words کا مجموعہ ہے اس میں proverbs بھی ہوتے ہیں ضرب الامثال باز ہوتی ہیں بعض اشار ہوتے ہیں جو بالکل ویسے ہی transfer ہو رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن کو جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ it is the only book which has this quality or this property of تواتر ایک قدیم زمان ورنہ ظاہر ہے یہ printing پریس کی اجاد کے بعد اور دور حاضر میں کمپیوٹر بغیر کی ہوئی جیسے بہت سریع تو تواتر کتاب کے تباتر کی تو قرآن مجید کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اس کی یونیک حیثیت جہاں اس کا ایک سیچر ہے وہاں اس کو سمجھانا بھی اتنا ہی چیلنجنگ ہے کیونکہ آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی اور کتاب نہیں ہے زمانے کی جس کو آپ اس طرح سے سمجھا سکیں تو یہ پھر آپ پھر پھر کتاب 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 چیز ہے جو ہم نے تک کور کی تھی اس طرح سے ہم نے خواتی نظرات یہ بھی دیکھا تھا کہ قرآن مجید کی قرآت ہیں یہ کیسے پیدا ہوئی اس لئے ہفتے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآت جو قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کی جو قرآت یں کوئی ایسی چیز جو نبی صلی اللہ سے برا حراس سنی ہے چاہے ارزائ اولہ کی یا جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس کی کیوں نہ ہو اس سے وہ اور حضرت عمر نے بھی عبیب نکاب کے حوالے سے بہت بیان کی ہے بخاری میں روایت بھی آتی ہے کہ ہم عبیب کی اس طرح کی باتوں کو ہمیں چھوڑنا پڑتا تھا کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی جو سیچویشن وہ یہ تھی کہ یہ جو قرآتیں ہیں یہ بیسیکلی صحابہ کی زمانے میں یا صحابہ سے تک تو یا تعوین تک بھی دسٹنک تھی کہ یہ قرآت ہے جو قرآن مجید کی جو قرآت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پہنمبر نے ہمیں آکے منتقل کی ہے لیکن جو ارزائی اولہ کی قرآتیں تھی یعنی جو ترتیب نزولے کی باز موجود تھی ان کو بھی انہوں نے محفوظ کر ریکارڈ کے طور پر جب آکے ٹرانسفر کیا تو شاگرد جو اس سے واقف ہی نہیں کیونکہ اور قرآن بھی پایا جاتا ہے اور ایک سے زیادہ قرآن وہ ہیں جو خبر واحد میں جو حدیث میں موجود ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو دور اول میں بیان کیا تو صحابہ نے ان کو محفوظ کیا تو 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 ان کو حاصل نہیں ہوا چونکہ وہ ریکارڈ تھا اور ریکارڈ اس صرحات کے ساتھ تھا لیکن جب وہ مکس اپ ہوا تو پھر اس کے نتیجے میں وہ حدیث کا حصہ بنتے ہوئے آگے آنا شروع ہو گیا تو ایک قرآن قرآن ہے جس کا نام ہمارے اسلاف نے قرآن آمہ رکھا اور بار قرآن ٹرانسویشن میں یہ تھا کہ اس قرآن آمہ کی ٹرانسویشن تو آمہ یعنی آم سے آم لوگوں میں ہوتی رہی اور وہ چلی نبی صلی اللہ علیہ کے زمانے سے آج تک ہو رہی ہے لیکن اگر میں ایک نئی ٹرم کوئن کروں ایک قرآن خاصہ وجود میں آگئی یہ جو انہی کے حلقوں میں کنفائن رہی وہ خواتی نظرات وجود میں آئیں اور وہ ان کی ٹرانسویشن آہ حدیث کے ذریعے سے ہونی شروعی ہے اور ان میں سے بہت ساری وہ قرآاتیں ہیں جو اس وقت ہمارے پاس تفسیری کتابیں موجود ہیں حدیث کی کتابیں موجود ہیں معانی ہوئی ہیں کہ دیکھیں صحابہ نے اس کو ایسے بھی پڑا لیکن یہ چیز پبلک میں کبھی بھی انفلٹریٹنگ کی آپ کو اردو تفسیروں میں یا انگریزی تفسیروں میں یہ نہیں ملے گا یہ صرف عربی تفسیروں میں ہی ملے گا تو نتیجہ یہ نکلا کہ دیول ٹرانسویشن کا ایک سینیریو ہے جس سے امت ہمیشہ سے گزرتی رہی کہ ایک قرات الامہ تھی جس سے ہم واقف تھے اور ایک قرات الخاص تھی جس سے صرف سکولرز واقف تھے لیکن سیچویشن یہ بنی کہ قرات الامہ اور خاص کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جانا لگا بلکہ یہ کہا گیا مگر کیونکہ اس کو ایسے پڑا گیا ہے لہٰذا ہم اس کا بھی التظام ویسے ہی کریں گے تو یہ ایک پس منظر ہے جو آپ کے سامنے آ چکا تھا آپ سے پہلے تک کا اور اس سے آپ یہ بھی جان گئے ہوں گے کہ اگر آپ اس ہی انہی لیکچس کے دوران آپ کو اس کی معلومات ہوئی ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایک پہلو تھا قرآت الاما کا اس لئے آپ اسی سے واقف ہیں اور دوسرا اسپیکٹ تھا قرآت الخاص تھا چنانچہ وہ تفسیری کتابوں میں رہا اور پھر جیسے ہم آج دیکھیں گے بعض ملکوں کے اندر رائج ہو گیا وہ کیسے ہوا اس کو ہم آج بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو اگر یہاں تک بات کلیر ہے تو اب خواتین وزرات ہم اس آخری گفتگو میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اگر قرآن مجید یہ پچھلے لیکچر کے اختتام پر بات ہوئی تھی کہ اگر قرآن مجید تواتر اور اجوان سے منتقل ہوا ہے اور اس کا انتقال اتنا واضح ہے کہ اس قرآن پر آپ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے تو پھر چار سوالات پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک سوال کا ہم نے جواب دے دیا تھا اور بکیہ تین سوالوں کو آج ہم ڈسکس کر اس گفتگو کو اختتام تر پہنچ آئیں گے اور یہ میں ضرور ارس کرتا چلوں کہ چونکہ بعض روایتیں ہم نے ڈسکس کی تھی جب ہم نے قرآن مجید کی اس تاریخ کا آغاز کیا تھا غالباً نوویں یا دسویں لیکچر میں جس سوال اٹھائے تھے جس میں حدیث سامنے آئی تھی اس میں حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت علی کے زمانے میں حضرت ابو بقر کے زمانے میں جو قرآن جمع ہوا وہ روایتیں تھی وہ ہم انشاءاللہ ان کے تنقیدی نگاہ ڈالیں گے جب صرف وہی ببائس ان لگ ان قرآن کی ترانسویشن سے مطلق تو یہ اگر آپ کے سامنے تفصیل آگئے تو ہم بقیہ جو تین سوالات ہیں ان میں سے ایک سوال تو یہ تھا کہ یہ پھر کیوں ہوا کہ علماء نے قرآت الخاص کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا کی جب یہ معلوم تھا کہ قرآن نہیں ہے تو what happened in those early years that somehow even after knowing that these قرآت don't possess تواتر اس کا مطلب یہ ہے کہ they don't give certitude and hence they cannot be part of our religion تو کی کیا وجہ بنی کہ یہ accept ہونی شروع ہو گئی یہ دوسرا سوال ہے جو ہم ٹیکل کریں کہ پہلا ہم سوال پچھلے ہفتے ٹیکل کر چکے ہیں کہ قرآت وں جبل کو اس کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا اس کے وہاں کے عامل تھے لیکن آج یمن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جمن کی جو پوری کنٹری ہے اس میں تو وہ قرآت ہے جس ہم قرآت العامہ کہتے ہیں لیکن ایک جگہ ہے جس کو ہم حضر موت کہتے ہیں وہاں پہ مختلف ہم ان کے بارے میں سمجھیں گے کہ آخر یہ پھر کہاں سے آگئی ملک کے بعض حصے یعنی باقی پورا عامل علامہ پڑھ رہا ہے لیکن ایک پروونس یا ایک سٹی یا ایک تیریٹری اس میں کوئی اور کے رات پوری کی پوری رائج ہے اور چوتہ اور آخری سوال اس کو پورے کا پورا ملک جو ہے وہ ایک مختلف قرات پڑھ رہا ہے چنانچہ وہ میں نے آپ کو مسائف دکھائی بھی تھے اور میں چون کے خود وہاں میں گزار رہا ہے مراکش میں جب میں اپنی رسورج کر رہا تھا تو پوری جو نورت ایفریکن پٹی ہے نورت ایفریکہ کا تو وہ پورے گیارہ آلموسٹ ٹیلیون کنٹریز ہیں کہ جہاں آپ یہ کہ لیں کہ ایک پورے کا پورے ملک نے ایڈاٹ کر لی ہے تیسری اور چوتھے سوال میں فرق یہ ہے تیسری میں تو یہ ہے کہ ملک میں کرات الامہ ہیں لیکن ایک ٹیرٹری میں ایک مختلف کرات ہے چوتھے نبی کی طرف سے اسٹیبلش طریقے سے آگے پہنچ آئی گئی ہے تو مسلمانوں نے پھر یہ مختلف قراتیں کیسے اکٹھی کر لیں کیسے اس پر جمع ہو گئے اور صرف یہ نہیں ہوا بلکہ جیسے میں نے کہا سعودی عربیہ نے قرآن چھاپ دی ہیں جو ان ممالک میں پڑھے یہ کہ خود سعودی عربیہ نے ایک سینکشن اس کی دے دی ہے کہ اگر ایک زیادہ قرآن عمت میں ہیں تو ٹھیک ہے یہ یہ نہیں بائی بائی ایسی بائی دی فالٹ بائی دی ایسی ہے یہ وہ چیز ہے جس کو پہ ہم دسکاس کریں گے تو اب میں آپ کے صاحب نے چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے آج کے تین سوالات ہیں ان کو ہم باری باری دیکھ لیں سب سے پہلا سوال تو خواتین حضرات میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ وہ یہ ہے کہ آخر یہ وجہ کیا بنی کہ ان جو ویرینٹ ریڈنگز ہیں اس کو ہمارے سکولرز نے ایکسیپٹ کر لیا تو دیکھئے اس کی جو بڑی وجہ ہے خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ ایک بہت قد آور شخصیت جن کو امام شافی کہتے ہیں جن کا دو سو دو یا دو سو چار ہجری میں ہوتا ہے انہوں نے پہلی سول فقہ پہ کہنا چاہیے جس کو رسالہ کہتے ہیں اس میں انہوں نے یہ مسلق بیان کیا یہ مسلق تو انہوں نے بیان کر دیا اس زمانے میں لیکن اصل میں ان سے پہلے سے لوگ اصل میں اسی کو عملا ایکسیپٹ کیے ہوئے تھے تو انہوں نے صرف کیا کیا اس کو بیان کر دیا اور مسلق انہوں نے یہ وہ علم جو ہمیں اخبار احاد سے ملا ہے اس علم کو حاصل کرنا ہر سکولر کے لیے ضروری ہے اور وہ اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر اس سے مستغنی ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو علم خاصہ کہتے ہیں امام شافی اپنی کتاب رسالہ میں تو وہ کہتے ہیں یہ علم خاصہ ہے یہ ان کی term دوسری ہے کہ علم خاصہ ہے جو خواست کے لیے رہے گا اور ان کی مراد یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصل وارث ہیں وہ سکولرز ہیں ان کے پاس وہ علم رہے گا اور ان کے لیے واجب ہے کہ وہ اس علم سے تمسک کریں اس کو حاصل کریں عام آدمی کے لیے ضروری نہیں یہ وہ فیصلہ تھا جب امام شافی نے ایک لحاظ سے اپنی رسالہ کو اپنی کتاب میں سبت کر دیا لیکن ایسا نہیں کہ اس فیصلے کے مجد تھے ان کے رائے ملتی ہے ان کے بارے میں ایک دوسرا بھی حادثہ ہی کہنا چاہیے اس کو یہ ہوا تھا کہ جو قرآن کی قرآن تعلیخ بیان کرتا ہے سورہ قیامہ میں وہ اس سے علماء پہلے دن سے ہجاب میں رہے اور انہوں نے اس آیت کی تعویل یہ نہیں کی جو کہ بعد میں استاذ حمیر فراہی نے کی اور یہ بتایا کہ نہیں قرآن قرآن اگر وہ آیت اس پر کھل گئی ہوتی یا اس کا مطلب بیان کیا گیا ہوتا تو شاید یہ فیصلہ جو امام شافی نے کیا اب اس زمانے میں وہ نہ کرتے اس لئے کہ قرآن مجید خود ایک فیصلہ سنا رہا ہے لیکن بہرحل ہمیں اللہ تعالی کی سکیم اس طرح سے ہم نہیں کچھ کامنٹ کر سکتے لیکن ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو یہ ہوا ایسے ایک طرف تو قرآن مجید میں جو سورہ قیامہ کی وہ آیتیں تھی وہ اجھل رہی قرآن کی تاریخ کے حوالے سے لوگ نے نہیں سمجھا کہ قرآن کی تاریخ قرآن کر رہی ہے اور دوسرا امام شافی کو آپ معمولیات بھی نہ سمجھئے ایک اہد ساز چخصیت ہیں اور چونکہ آپ یہ ہو سکتا امام مالک ہوں چاہے امام حنیفہ ہوں چاہے امام احمد حنبل ہوں چاہے اور امام جو اتنے مشہور نہیں ہوئے وہ یہ کتاب لکھ کے رسالہ اس کتاب کا نام ہے اردو میں تجربہ موجود ہے انگریزی میں تجربہ موجود ہے چھوٹی سی کتاب ہے اور پڑھنے کے لائق ہے کیونکہ یہ پہلی کتاب ہے جو امت کی علمی تاریخ کو بیان بھی کرتی ہے اور پہلی کتاب ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علم کے حوالے سے جو میراس ہے اور علم ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیئے سورس کو ہم کیسے ویو کرتے ہیں اس پہلا کام ہے تو اس کا اتنی حیبت اس سے تاریخ ہوئی اور اس کو لوگوں نے اتنا زیادہ قبولیت دی کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ جو خبر واحد سے علم ہمیں ملتا ہے علم خاصہ ہے اسے ہمیں تمسک کرنا ہے علماء کو ہم سے مراد علماء ہے یہ امام شاہ نے نہیں کہا اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا خواتی نظرات کہ چونکہ وہ جو قرات یں ضروری ہے یعنی امام شافی نے صرف یہ نہیں کہ ایکسپٹ کریں گے انہوں نے کہا یہ ایسنشل کیونکہ یہاں پہ نبی صلی اللہ سے جو چیز مل رہی ہے ہمیں اس کے بحاف اس کو حاصل کرنا ہے نتیجہ پھر یہ نکلا یہ علم قرات الخاصہ اور قرات العام اس کی جو ایک سائٹ بائی سائٹ ایکسپٹنس ہے وہ ہونی شروع ہو گئی عام لوگ جو ہیں اسی تواتر رجمان سے قرات العام پڑھنے شروع ہو گئے اور وہ جاری نہیں ہے اس وقت شروع آج تک جاری ہے اور خاص لوگ خاص مراد علماء جو تھے ان کے ہاں علم الخاص قرات الخاص کی ایک قدم اٹھانا پڑتا جو ممکن ہے بعد کے حالات پروف کر دیں کہ وہ ٹھیک نہیں تھا وہ مشکل ان کی خواتین ازرات یہ تھی کہ جو علم الخاص ان کو منتقل کیا جا رہا تھا اگر وہ اس کو چھوڑ دیتے تو اس کا نتیجہ پھر یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ سلام کی ساری کی ساری احادیث کو ان کو دست بھرد کرنا پڑنا تھا اس لیے کہ وہ احادیث اصل میں علم الخاص ہی تو ہیں یعنی وہی خبر واحد ہیں وہی احاد ہیں کہ جو علماء کے ذریعے سے ٹرانسفور ہوئیں اور علماء کیوں کوئی ایک لحاظ سے انہریڈنس میں ملی وہ ایک اس ڈائلمہ میں تھے کہ ہوا ہے اس سے ہاتھ ہونا پڑتا ہے اور اگر نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا نتیہ یہ نکلے گا کہ آپ کو پھر ایک قرآن کے ساتھ جو قرآن کے ساتھ آپ کو منتقل ہوا ہے ایک اور قرآن بھی accept کرنا پڑے گا جو انہی احاد منتقل ہوا جو آپ علم الخاص سمجھ آریے نا یعنی یہ دیلیمہ جو انہی نا انہی انہی ساتھ انہی 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 نکل 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 قرآن مجید نہیں بلکہ انہی آحادیث کو چھوڑنا پڑنا تھا کیونکہ ساری آحادیث انہی انہی نکل دیلیمہ کی نتیجے میں آپ محسوس کر سکتے ہیں ہاں یہ ضرور تھا کہ اس موقع پہ اگر سورہ قیامہ کی آیات کا مطلب واضح ہوتا ان پہ یا ہم جس سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے تھا تو شاید اس دیلیمہ میں پڑھتا ہی نہ اور فوراں وہ کہتے کہ یہ علم خاص جو بھی بردی نے کوشش کی تھی کہ اس بات کو بیان کریں تو اس سے میرے خیال آپ کو یہ پکچر مل جائے گی کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اکسیپٹ کیوں کیا گیا تو یہ جواب ہے اس لیے کیا گیا کہ اگر ان کو اکسیپٹ نہ کرتے تو ان کو حدیثیں ساری چھوڑ دینی پڑنی تھی کیونکہ حدیثیں اور ویرین ٹویڈنگ اصل میں ایک ہی یونڈرہ کی چیزیں ہیں یعنی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ کا کال بھی منتقل ہو رہا ہے اور حدیث کے اندر ویرین ٹویڈنگ منتقل ہو رہی ہیں وہی ایک ہی ہے تو مولی جگہ پہ 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 اور اس لحاظ سے آپ یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ حدیث کے مقام کے حوالے سے جو پہلی بڑی کوشش ہے اس کو اس کو کوشش ہے جس میں اور اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اہل حدیث عالم ہیں جنہوں نے حدیث کی حجیت لوگ زمانے پیدا ہو رہے تھے ان سب نے اس کو accept کیا اور وہ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو پہلیلی سوال پہ accept کر لیا گیا تو یہ دوسرے سوال کا جواب ہے اب خواتین نظرات میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تیسرے سوال کا بھی جواب دینے کی کوشش کروں اور تیسرے سوال اس سے پہلے دوسرے سوال یہ تھا کہ ان کو accept کیوں کیا گیا اب یہ تیسرے سوال یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ بنی ایک ملک کے اندر بعض علاقوں کے اندر یہ کرات کراتیں جو پڑھی جا رہی تھی ملک میں تو کرات الامہ ہی تھی لیکن چھوٹے چھوٹے تیریٹریز یعنی ایک پوری پوری تیریٹری میں ایک سنگل ترانسمیشن ہے کرات الامہ اسی کے اندر ایک اور تیریٹری ہے اس میں بھی ایک سنگل ترانسمیشن ہے لیکن وہ کرات الامہ نہیں ہے وہ کسی اور کاری کی کرات ہے تو یہ اب ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا اس سوال سے تباہ ازمائی کرنے کی تو میں اس کی تھوڑا سا آپ کو پسپندر بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس پسپندر میں تھوڑی چیزیں آپ کو شاید میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی کرات کی ہسٹری بھی اس میں معلوم ہو جائے گی ہسٹری کے حوالے سے جو نام ہیں مشہور اور ناموں تک یہ بات کیسے پہنچی اور تاریخ میں یہ بات پیدا کیسے ہوئی تھوڑا سا آپ کو بھی اس کا بھی شاید نوحا حاصل ہو جائے تو خوضی نظرات یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یوں سمجھئے کہ جب وہ علم خاصہ ہونا شروع ہوا شروع ہو چکی ہوئی تھی یعنی وہ شروع تو ہوئی تھی اکیڈیمک انداز میں کہ یہ علم قرآت العامہ ہے یہ قرآت الخاصہ ہے لیکن جیسے میں نے کہا دوسری یا تیسری جنریشن میں دوسری گوٹ بلرد اور جنریشن مرز بلرد یہ تو رہی کہ یہ قرآت وہ ہے اس دوسریشن کو مان لیا گیا لیکن جس چیز سے یہ ایک ہو گئی وہ یہ ہے تو دونوں کی حیثیت قرآن کے برابر ہے اگرچہ ان کو طواعت اور حاصل نہیں اگر وہ کچھ قرآن میٹ کر لیتی ہیں تو ان کو قرآن کی سٹیک کا سٹیٹس دیا جائے گا تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہوئی تو تابرین نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں عبداللہ ابنے مسعود سے میں نے قرآن امید کی فلا آیت کو ایسے سنا عبداللہ ابنے عباس نے ایسے بیان کیا تو حضرت عائشہ نے اس کو ایسے بیان کیا اس طرح سے جب یہ شروع ہو گئی ایک کا دو کا اب کیا ہوا کہ جب سیکنڈ تھرڈ سنشری میں آپ آتے ہیں تو لوگوں کو یہ رسیب ہونا شروع ہوا کہ صحابہ نے اس کو ایسے بھی پڑھا تھا چلیں ٹھیک ہے آیت ہے آپ سورہ بکرا سے شروع کر لینا کہ سورہ ایک بکرا میں ایک آیت کو تین صحابہ نے مختلف طریقے سے پڑھا تو دور اول میں تو روایت کیا ہو رہا تھا بس اتنا روایت ہو رہا تھا کہ سورہ بکرا کس آیت کو تین لوگوں نے ایسے پڑھا اور بات ختم ہوگی یہ دور سانی میں یا سیکنڈ جنریشن کہہ سکتے ہیں یا تھرڈ جنریشن کہہ سکتے ہیں یہ ہونا شروع ہوا کہ لوگ انہوں نے یہ کیا کہ ان تین میں سے ایک کو ترجی دینی شروع کر دی اگر میں یہ کہ سورہ بکرا کی اس آیت کو عبداللہ ابنے مسعود نے ایسے پڑھا عبداللہ ابنے عباس نے ایسے پڑھا اور عبیع ابنے کعب نے ایسے پڑھا تو یہ تو ہوگئے صحابہ کے دور تک کی باتیں جو تابعین بیان کرے ہیں لیکن جب تابعین اس کو بیان کیا یا ان کے بعد کی جنریشن نے انہوں نے کیا کیا کہ ان تین میں سے ایک کو ترجی دینی شروع کر دی اس نے کہا کہ یہ بات جو ہے جو یہ سیاکو سباق کے لحاظ سے یہ ریڈنگ ہے یہ زیادہ صحیح یعنی عبداللہ ابنے عباس عبیع ابنے کعب اور تینوں کے درمیان کسی ایک کو ترجی دینی شروع کر رہا تو پھر ان نے کہا کہ ان پانچ میں سے ایک کون سی بیتر ہے ان نے اس کی سیلیکشن کر لی پھر ایک اور آیت کو دیکھا اس کو چھے لوگوں اور ایک پورا قرآن پیدا ہونا شروع ہو گیا اس فور جنریشن کے اندر جن کے آپ کے نام آپ کے سامنے لکھے ہیں اب میں بتاتا ہوں کہ تعداد ساتھ کیوں ہیں لیکن آپ صحابہ اور تابعین کے دور تک یہ ہوا صرف صحابہ وں ایک فرق کو سنگل آؤٹ کر ترجی دے دی گئے یہ زیادہ ٹھیک ہے اور یہی معاملہ سارے قرآن کے ساتھ کر لیا گیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ ایک پورے قرآن میں جو اس کاری کی ترجی تھی جو اس کو خیال تھا کہ یہ سب سے کریکٹ یہ طریقہ ہے وہ وجود میں آنا شروع ہو گیا تو یہ وہ قرآن تھیں جو تھرڈ سنچری میں خواتین نظرات ہوتے ہوتے اتنی زیادہ ہونی شروع ہو گی تھی کہ تبری کے زمانے میں انہوں نے کوشش کی کہ تیس قرآن کو جمع کر دیا جائے ابو عبیق قاسب نے ایک اور سکالر تھے انہوں نے دس جمع کی کسی نے بیس جمع کی تو یہ قرآن کی جو کنسسٹنٹ ایک پورا سیٹ ہے اس کے جو کاری تھے جنہوں نے ان کو ترجی دی ان کو کہتے ہیں صاحب الاختیار ان کی بلکل وہی حیثیت ہے خواتین حضرات فقہ میں جو کہ فقہا کی حیثیت بڑے بڑے لوگوں کی احکام کے آرے میں جو آراء قائم کی ہم نے اس رائے کو تمثل اختیار کرنا ہے اور وہ شوافے کی رائے بلکل ان کے مساوی قرآن کے کاریوں کا ایک گروہ وجود میں آیا جن کو لوگوں نے بی ورچو آف دیر سٹیچر کہا کہ یہ صاحب اختیار لوگ ہیں جیسے ابو تیسے لوگ تھے جو اس ہی سٹیچر کہتے یہ تو اتفاق سے چار جو مشہور آئیم تھے اس وجہ سے زیادہ پرومیننٹ ہو گئے کہ ان کی جو فقہ تھی یہ کسی نہ سلطانت تھی اس میں جتنے بھی لوگ نے انتخاب کیا کسی نے بیس کا انتخاب کر لیا کسی نے دس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سات لوگ ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں جو ہماری امپورٹنٹ اور وہ ایکچھلی ریپرزنٹنگ آل جو ریپرزنٹنگ ریپرزنٹنگ گیونگ پریفرنس تو ون اور دی ادھر ورڈ ان سے پیدا ہونا شروع ہو گیا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نافع ابن نعیم مدینہ کے کاری ہیں ان کا قرآن تھا وہ کیسے پیدا ہوا کہ انہوں نے جو قرآتیں ان کو ملی تھی انہوں سے ہر آیت میں کسی ایک آیت کو ترجیح دی کہ ایک ریڈنگ ہے اور یہ کام انہوں نے آخر تک کیا تو پورے نافع کا قرآن بننا شروع ہو گیا اگزیکلی ہی کام عبداللہ ابنے کسیر نمبر دو پہ آپ دیکھ رہے یہ مکہ کے کاریت انہوں نے کیا جیسے نافع نے ایک پورے کی پوری سیلیکشن کی اور ایک قرآن کو سنگل آؤٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ فلان آیت میں تو میں عبداللہ ابنے عباس کی رائے کو اختیار کرتا ہوں اور فلان آیت میں میں مثال کے طور پر عبداللہ ابنے عمر کی اختیار کرتا ہوں تو انہوں نے سنگل آؤٹ کر کے ایک ایک کیا ان ساتھوں نے پھر یہ کام کیا اور ابو بکر اپنے مجاہد جنہوں نے ان ساتھوں کا انتخاب کیا انہوں نے کہا کہ دیکھئے جو بڑے سینٹرز ہیں اس وقت وہ مکہ مدینہ کوفہ بسرہ اور دمشق ہیں پانچ علاقے ہیں تو میں ہر ایک علاقے سے ایک کاری کو لوں گا جو ایک تیڈیشن سکتا کیونکہ جائنٹ سٹیچر کہ جو تین لینے پڑیں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر تری فور اور فائیو میں انہوں نے ایک ہی علاقہ یعنی کوفہ سے تین سیلیکٹ کر لیے آسم ابن ابی نجود یہ وہ ہی ہیں جو حفظ کے استاد ہیں جن سے حفظ کی وہ قرات ہے جسے ہم واقف ہیں حمزہ ابن ابی زیاد ابی حبیب زیاد یہ یہ بھی کوفہ کے کاری ہیں اور علی ابن حمز سے سیلیکٹ کیے ابو عبداللہ ابن کثیر کو مکہ سے سیلیکٹ کیا پھر بسرہ سے انہوں نے سیلیکٹ کیا ابو عمر ابن اللہ سے اور عبداللہ ابن عامر کو سیلیکٹ کیا یا دمشق سے سیلیکٹ کیا یا شام اس زمانے میں شام کا علاقہ ہے چونکہ دار الخلافہ دمشق ہو چکا ہوا تھا اور اس کے بعد بغداد چلا گیا تھا تو یہ اس پروسس کو انہوں نے مکمل کرنے کے لیے یہ نکاح کے دیکھئے سیون فیموس ریسائٹرز ایش 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 قرآن بی گیوی پریفرنس ایک ریڈنگ جو ایش بیوی 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 ہر میں سے انہوں نے ایک سیلٹ کیا اور اپنا انہوں کا قرآن تصریف بنا شروع ہو گیا تو اس طرح سے آپ یہ کہ سکتے ہیں بلکل مساوی جیسے فقہا کی جماعت وجود میں آئی اور انہیں فقہی مسائل میں ترجیح دینا شروع کی اور ایک فقہ بن گئی حنفی فقہ شافی فقہ بلکل اس کے مساوی قرآن مجید میں یہ ہوا کہ یہ صاحب الاختیار لوگ پیدا ہوئے اختیار کا مطلب کیا ہے کہ یہ ترجیح دے سکتے تھے اور اس کے نتیجے میں یہ ساتھ لوگوں جو ہیں ان کو ایک بہت بڑی شخصیت جو ابو بکر نے مجاہد کیا انہوں نے سیلیٹ کیا اور ان کی سیلیکشن یہ قدرت نے اس کو اتنا فیم بخشا کہ انہی کی قرآنیں ہیں جو ان گیرہ ممالک میں ان میں سے کسی ایک کی ہیں جو پڑھی جاتی ہیں چنانچہ اس سے آپ کو اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا کہ کیسے یہ قرآتیں وجود میں آئیں اور وہ جو ایک ہی آیت کی مختلف قرآتیں تھی وہ بوائل ڈاؤن ہو کے کس طرح سے ایک شخص نے ان میں سے جب ترجیح دی تو ایک قرآن بنا لیا ایک اور ترجیح دی تو ایک اور قرآن بنا لیا تو یہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ سات قرآ کہ یہ سات قرآن بن گئے اگرچہ یہ سارے کے سارے اس وقت موجود نہیں ہیں لیکن چار ایسے ہیں جو موجود ہیں اور مختلف اللہ تحریر و تنویر غالب اس کا نام اس سے اقتباس آپ کے سامنے پڑھ سنا تا ہوں انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ جو آپ نے تقسیم کرنی ہو نا کہ یہ جو آپ کاری دیکھیں نا کہ ان کی قرآن کہاں پڑھی جاتی ہیں تو انہوں نے یہ لسپ بنا دی انہوں نے کہ کہ اقتباس پڑھ سنا رہا ہوں یہ سو سال سے زیادہ ان کو نہیں ہوئے تو یہ اس کا مطلب ہے ریسنٹ زمانے کے آدمی ہیں یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کہاں پڑھا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے جو تھی بجائے دس کی روایت پہنچی ہوئی تھی بازوں کے پاس چودہ بھی پہنچی ہوئی تھی لیکن یہ آگے کی بحث ہے جو ہم کسی برک کر سکتے ہیں لیکن تقسیم انہوں نے یہ کی سب سے پہلے روایہ کالون قرآت نافے یہ نافے وہی نافے نے نوائم کالون کے شاگرد ہیں یہ کہاں پڑھ جاتی ہے جو کالون کا نام ہے ان کی کہاں پڑھ جاتی ہے ان کی قرآت جو پڑھ جاتی ہے ہے ہم پارٹ تونیزیا ہم پارٹ ایجپت ہم ہم الگری اور مغرب اقصہ مغرب اقصہ یہ خاص ترم مراکش کے لئے مراکش 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 کے سدان سدان کے اندر بھی روایہ حف قرآت آسم یہ وہ قرآت جسے ہم واقف ہیں آسم یہ ہیں یہ بھی کوفے کے کاری ہیں ان کے شاگر حف بن سلیمان یہ وہی سرکرات حف محصوم کی گئی ہے تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان آل ایسٹ فرم اراک سیریہ ایجپت انڈیا پاکستان ٹرکی ان افغانستان یہ سارے کے سارے زہر ہے جس زمانے میں یہ زندہ تھے اس زمانے مواصلات یا کمیونکیشن کا نظام اتنا مستحق نہیں تھا تو آپ کے آخری جملے سے واضح ہو رہا ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سنایا کہ یہ قرآت وہاں بھی نافذ تھی تو اس سے آپ کو ایک اوور مل جاتا ہے کہ آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے جو ایک آخر گزرے ہیں اس طرح سے ان کے سامنے یہ پورے کا پورا گلوب تھا جس میں یہ قرآتیں تقسیم تھی تو اب خواتیس نوزرات تھوڑا سا دوبارہ سے واپس جائیے تاکہ آپ کے سامنے میں ایک مرتبہ پھر اس چیز تصویر کو واضح کرلوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانہ تھا جس کے اندر قرآت العامہ عام لوگوں کے درمیان بلکل ایک کومن نالج کے طور پہ پرویفریٹ کر رہی تھی اور قرآت الخاصہ جو تھی وہ خصوصی یا علماء کے درمیان پرویفریٹ کر رہی تھی یہ اس کی تصویر آپ کے سامنے میں نے کی تھی اب میں تھوڑا سا آپ کو ری ڈائیٹ کرنا چاہا رہا ہوں کیونکہ یہ پانچ آپ نے یہ پڑھ لی ہیں جو سینٹرز ہیں مکہ مدینہ کوفہ بسرہ اور دمشق اس میں جو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے یہ تابعی ہیں زیادہ تر یہ کون تھے جن کے نتیجے میں مدینہ کے آپ کو معلوم ہے مدینہ کے کاری کون ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا وہ نافے ہیں تو نافے نے جو انہیرٹ کیا مٹیریل وہ ان لوگوں سے کیا جس سے انہوں نے ایک قرآت بنائی ہے نا یعنی قرآت انہوں نے ایک بنائی لیکن انہیرٹنس ان کو جو ملی ہے لیگیسی جو ملی ہے ان سب سکولرز کی ملی ہے یہ صرف میں نے چند کے نام لیے ہیں اس سے ان کو یہ قرآتیں ملیں جس کو انہوں نے سنتیسائز کر کے سنگل ایک قرآت بنایا سعید بن مسیب ہیں عربہ بن زبیر ہیں سالم ہیں عمر بن عبدالعزیز ہیں سلمان بن یسار ہیں عطاء بن یسار ہیں ان کے بھائی پھر عبدالعیمان بن حرمز ہیں ابن شہاب زہری ہیں مسلم بن جندب ہیں عزید بن اسلام ہے یہ مدینہ کے سنٹر کے بڑے سکولرز ہیں جنہوں نے وہ قرآتیں ٹرانسمنٹ کی جن کو پھر نافع نے ایک بنا دیا یعنی سیلیکشن کر کے ہر ایک سے ایک لے کے ہر آیت کے اندر جو مختلف ویریشنز تھی اس میں سے کسی ایک ویریشن کو ترجیح دی اچھا اب مکہ میں آج ہیں جس کے جو کاری ہیں وہ عبداللہ ابن کسیر ہے یہ وہ ابن کسیر نہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے وہ بعد کے ہیں بہت یہ ایک اور ابن کسیر ہے ان کے جو اوپر کے لوگ کون سے ہیں جن سے انہوں نے وہ قرآتیں انہیرٹ کی ہیں اور پھر ایک ان کو سنتیسائز کر کے ایک بنایا یہ عبید بن عمیر ہیں عطا ابن ابی ربا ہیں تاؤس ابن قیسان ہیں مجاہد ابن جبر ہیں اکرمہ مولا ابن اباس ہیں اور ابن ابی ملائکہ یہ فیمس میں نے لوگوں کے نام لکھے ہیں ورنہ یہ بہت سارے اور بھی ہیں پھر کوفہ میں کوفہ ایک آرہی آپ کو پتہ ہے تین ہیں ایک حمزہ ہیں ایک کسائی ہیں اور ایک آسم ہیں جن کا بھی ہم نے نام پڑا انہوں نے کہاں سے لیا سکولر سے جو کراتی آئیں جس کو انہوں نے پھر ایک بنایا وہ یہ لوگ ہیں الکما ہیں اسود ہیں مسروق ہیں عبیدہ ہیں ربی ابن خیسم ہیں عمر ابن محمون ہیں ابو عبد الرحمن السلمی یہ وہی فیمس ابو عبد الرحمن السلمی جو کہ خود آسم کے بھی استاد ہیں وہ ہیں پھر زر ابن حبیش ہیں سید ابن جبہر ہیں ابراہیم النقی ہیں اور عمر ابن شرحبیل ہیں یا شعبی ہیں عامر ابن شعبی ہیں پھر آپ دیکھئے بسرا بسرا کے جو کاری ہیں ابو عمر ان کے جو اوپر کے لوگ ہیں وہ کون ہیں عمر ابن اپنے قیس ہیں ابو العالیہ ہیں نصر ابن عاصم ہیں یہیہ ابنے یامر ہیں حسن بسری ہیں محمد سیرین ہیں قطادہ ابن احمہ اور پھر یہ سریا یا دمشق ہیں جس کے عبداللہ ابن عامر ہیں فیمس کاری لیکن انہوں نے انہیرٹ کیا ایک بنانے کے لیے تو کون لوگ تھے مغیرہ ابن شہاب تھے خوال ابن سعاد تھے جو ابو دردہ کے پیوپل یا ان کے شاگرد ہیں یہ یہاں کم لوگوں کے نام موجود ہیں لیکن بہرحال یہ فیمس آثورٹیز یہی ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جگہیں تھیں یہ پانچ جگہیں یہاں پہ یہ بڑے بڑے کاری حضرات جو تھے یہ صحابہ کے اس علم کو جس میں قراتیں موجود تھیں بیان کیے چلے جا رہے تھے اور انفلٹریٹ ہوتے ہوتے جب وہ صاحب اختیار لوگ پیدا ہوئے بلکل ایسے ہی کہ جیسے فقہ میں عبداللہ ابن مسعود یا صحابہ کے مسالک بیان ہو رہے تھے ہوتے ہوتے تھے ابو حنیفہ پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم ایک کو ترجیح دیں گے ہم ہماری رائے یہ ہے کہ اس میں فلان کا نکتہ در ٹھیک ہے آپ چنانچہ اس بسلک میں ہنف کیوں نے یہ رائے قائم کر لی اور وہ آگے نکل ہونے شروع ہو گی بلکل ان کے ساتھ ہی اور یہ آپ دیکھیں کموبش ہم زمانہ بھی ہیں یہ تھرڈ سینچری کے لوگ ہیں سارے نتنزیہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں یہ تین یا پانچ سینٹرز میں نے آپ سے گنوائے ان سے وہ پھر کام ہونا شروع ہو گیا اور پھر ان کے اپنے ایریاز میں آپ یہ دیکھیں گے یہ جو پانچ سینٹرز ہیں یہ ڈیول ٹرانسمیشن بہترین طریقے سے آگے آگے ٹرانسمیٹ ہوئی یعنی ان سکالری سرکلز میں جب تک نافع کا ٹائم نہیں آتا قراتیں مختلف بیان ہو رہی تھیں جیسے ہی نافع کا ٹائم آیا تو اس ایریہ کی قرات ایک ہو گئی مثلا مدینہ کی قرات پھر نافع کی قرات زیادہ ہو گئی یعنی ایسا نہیں کہ اور کاری موجود نہیں تھے مدینہ کے اور کاری بھی تھے لیکن جیسے ہی وہ نافع تک آنا شروع ہوا تو وہ ایک مشہور آدمی کے پاس آنا شروع اور جب وہ کام پہنچا ابو بکر اپنے مجاہد پہ جو کہ فوت سنچری میں تھے جنہوں نے ان ساتھ کا انتخاب کیا تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے پھر پورے کے پورے مدینہ میں سے ایک کو سیلیٹ کر لیا یعنی مدینہ میں تھے ایک سے زیادہ لیکن نیچے آتے آتے جب ابو بکر اپنے مجاہد پیدا ہوئے انہوں نے کہا میں ساتھ بڑے لوگوں کا انتخاب کر رہا ہوں تو ان میں مدینہ کے بہت سارے لوگوں میں سے ایک کا انتخاب ہو گیا جیسے مثال کے طور پر عراق میں بہت سارے لوگوں میں سے فقہ میں امام ووہ حنیفہ پرومننٹ ہو گئے چونکہ ان کی فقہ عراق میں پرومننٹ ہونی شروع ہو گی اور وہ سٹیٹ کی فقہ بن گئی تو یہ ایک کام قرآن حضرات نے بھی اور قاری حضرات نے بھی ہوا تو اس ڈیول ٹرانسویشن میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سکولرز جہاں جہاں رہے ہیں وہاں وہاں وہ قرآتیں رہی ہیں جیسی سکولر موف کیا وہ قرآت کا گیپ وہاں پیدا ہوا اور وہ قرآت آمہ نے یا تو فلفل کر لیا یا اس کی جگہ پر ایک نئی قاری آ گیا تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یمن کے اندر حضر موت میں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وجہ یہ تھی کہ اس ایریا میں ایک سکولر کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا جو کہ قرآت آمہ سے مختلف قرآت پڑھا رہا تھا اور اس کا حلکہ بننا شروع ہو گیا اور آج اگزیکٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ آل تو دیز ایریا جہاں پہ پارٹس آف کنٹری رہی ہے اور ایک پارٹس آف کنٹری رہی ہے اور دیز ایریا جہاں پہ کرات آمہ یہ جو ہوا ہے کہ ان میں وہ سکولرلی سرکل جو سکولرلی علماء تھے جنہوں نے اپنے اپنی علاقوں سے علم پایا تھا صحابہ کے شاگردوں سے وہ پھر سنگل ہونے شروع ہو گیا ان کی ایک سٹرینڈ بننا شروع ہو گیا اور پھر ایک ہے پھر ہیپنے پہ آتے آتے پھر یہ احسوس ہوا کہ اب یہ جو ان کا حلکہ ہے ارادت ہے اس میں جو لوگ بھی پڑھ رہے ہوں گے اب وہ ان کو وہ قرآن سکھانا شروع کر دیں گے آپ یہ جو آج یہ دیکھتے ہیں مختلف علاقے جہاں پہ ایک تیریٹری کے اندر ایک چھوٹی سی تیریٹری ہے جہاں پہ ایک مختلف قرآن پڑھی جا رہی ہے تو بیسیکلی یہ اسی سے شروع ہوا کہ یہ سکولرلی حلکے تھے جہاں پہ لوگ جمع ہوئے اور باقی بلکوں میں کہ حصے میں تو وہی قرآن علاقہ پڑھی آئی تھی لیکن اس خاص کالر نے ایک مختلف قرآن کو پرفر کیا پڑھانا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا اس لیے کہ اس وقت تک یہ ایکسپٹنس ہو چکی ہوئی تھی کہ خبر وائد سے جو علم آپ کو پہنچے گا وہ آپ کو ہر حال میں ایکسپٹ کرنا ہے جیسے کہ میں نے ابھی پہلے ایکسپلین کیا امام شاپی کس بسلک کے طور پر اچھا ایک جو امپورٹنٹ بات آپ یہاں ذہن میں رکھیں فادی نظرات وہ یہ ہے کہ اگر ابو بکر اپنے مجاہد نے جو یہ سیلیکشن کی ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے فورت سنچری میں سیلیکٹ کیا فرم ایوری ایچ اف دیس پائیف تیرٹریزی سیلیکٹیڈ وان فرم کوفہ سیلیکٹیڈ تھری تو یہ جب انہوں نے سیلیکشن کی ہے تو اب ایسا ہونا چاہیے نا کہ ہمیں کوئی پتا چلے کہ بھئی مدینہ کے اندر یہ قرات پڑھی جاتی تھی کسی زمانے میں اور آج نہیں پڑھی جاتی ظاہرہ آج تو قرات علامہ ہے نا مدینہ میں ہمیں تو بالکل پتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی تاریخی ریکارڈ میں یہ بتاتا کہ بھئی کسی زمانے میں نافع کی قرات مدینہ میں پڑھی جا رہی تھی اور زبردستیز کو وہاں سے نکال دیا گیا کیونکہ دیکھئے عام آدمی تو کبھی یہ کر نہیں سکتے کہ ان کو ایک نئی قرات کو آپ ریڈیوز کروائیں وہ تو اصل میں عادی نہیں ہے یہ تو سکولری سرکلز ہی ہیں کہ ایک خاص طالب علم جو ایک قرات پڑھا ہے اس کو کہا جائے کہ تم پہلے یہ قرات پڑھو اور تم دوسری قرات بھی پڑھو تو ایک طالب علم جو قرآن کا کہ قرات کا طالب علم ہے وہ تو متحمل ہو سکتا ہے عام آدمی تو اس کے متحمل ہو نہیں سکتے کہ ان سے کہا جائے کہ پہلے آپ یہ کرات پی پڑھئے اب ایک نیا سکولر آگیا اب اس کی پیچھے پڑھئے تو وہ پڑھو بانکرز تو یہ ایک بہت معلومات جو میں نے کوشش کی تھی ان ارث کرنے کی وہ یہ تھی کہ پورے کے پورے ہسٹاریکل ریکارڈ میں دیرز نو ویر ان ای پلیس کہ جہاں ان پانچ کے جہاں سے قرات کا ارجن ہوا ہے یعنی کوفہ کے تین کاری جو میں نے بھی بیان کیے عبدالعہ قصیر جو ہیں وہ مدینہ کے تھے نافع جو تھے وہ مکہ کے تھے اسی طرح سے دمشق میں ابو عمر تھے اور عبداللہ ابنی عمر ابو عمر جو تھے وہ بسرا کے تھے اور عبداللہ ابنی عمر دمشق میں تھے یہ پانچوں کے پانچوں کے بارے میں جب ابو بکر اپنے مجاہد نے کہا کہ بھئی ان قرات کو میں ایکسپٹ کر رہا ہوں تو تاریخ میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ ان کو زبرستی وہاں سے ہٹایا گیا کیونکہ آج تو وہاں ہے نہیں وہ تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہسٹری میں کسی وقت یہ کہا جائے کہ بھئی پہلے تو یہ قرات پڑھی جا رہی تھی اب سٹیٹ نے یا ساؤدریبیا نے یا اس زبانے میں جو عرب یہ جو مملکت تھی اس نے ان سب کو ختم کر کے اب قرات علامہ نافذ کر دی ایسا تو ہوا نہیں ہے یہ کیا عجیب بات ہے کہ ان پانچ کاریوں کے بارے میں وہ ریکارڈ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ان پانچ کاریوں کی قراتیں ان پانچ علاقوں میں تھی اور آج ان کا نام و نشان نہیں ہے آج ان میں سے ہر جگہ پہ قرات علامہ ان پانچوں جگہوں پہ یعنی کوفہ بسرہ دمشق اور اس کے ساتھ مکہ اور مدینہ ان پانچوں جگہوں پہ اس پہ قرات علامہ ہے تو اصل میں ہسٹری بتاتی نا ہمیں کہ بھئی کسی موقع پہ تو یہ تھی اب اس کے بعد پھر somehow they were displaced or replaced by قرات علامہ but it's never happened this is no recording history which itself tells us کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے جس کو ہم summarily کہہ دیتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ اصل میں نافعی قرات کو پڑھ رہے تھے یہ اصل میں ٹھیک نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ مدینہ کے لوگ نہیں پڑھ رہے تھے مدینہ کے scholarly لوگ جو امام نافع کے شاگردوں میں سے تھے یا ان کی قرات کو سمجھ رہے تھے وہ پڑھ رہے تھے نہ کہ پورے کا پورا مدینہ پڑھ رہا تھا آپ you get the point یعنی یہ claim یہ کیا جا رہا ہے یہ مدینہ کے کارے تھے اور مدینہ میں ایک رات تھی جس کو ترجیح دی گئی ہے لیکن historical records کی بالکل نفعی کرتا ہے there is not a single historical record جا کوئی یہ بتایا کہ مدینہ میں کبھی پڑھی گئی ہے کیوں اس لیے کہ ever since the earliest times ہمیں جو record ملتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ رات اللہ ہمیں یہاں پڑھے جا رہی ہے تو یہ ایک بہت ایسی dichotomy ہے جو ظاہر اس سے سوال ہی پڑھا ہوتا ہے کہ پھر یہ کیسے claim کیا جائے کہ جو ساتھ کاری ہیں یہ اپنے اپنے areas of origin کے لحاظ سے یہ واقعی ان کے representatives ہیں اچھا ایک اور اس سے بھی زیادہ interesting فاتح نزراد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ تو وہ عرب territories ہیں ٹھیک ہے نا یعنی یہ زیادہ تر وہ ہیں کہ جو ان کو ہم عالم عرب کہتے ہیں ایک وہ بھی زمانہ ہے جب محمد بن قاسم کے ذریعے سے اور اور ذرائع سے یہ جو قراء تھا یہ travel کیا ہے اس نے عجم میں عجم کا کیا مطلب ہے non-arab countries ہیں ہندوستان تک وہ آئے انڈونیشیا وہ گئے وہ ملیشیا گئے اچھا یہاں دلچسپ بات یہ کہ scholars نہیں گئے پہلے یہاں عام آدمی گئے ہیں تاجر گئے ہیں یہاں پہ اور business man قسم کی community کے لوگ گئے ہیں یعنی سب سے پہلے یہاں آئے ہیں تو آپ یہاں دیکھئے حیران کن طور پر کہ کوئی دوسری قراءات موجود ہی نہیں ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قراءات العامہ ہی انفلٹریٹ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ علماء جو ہلکے تھے وہ they were confined to the arabian territories of مکہ مدینہ بسرہ کوفہ and Damascus یا سیریہ ادھر تو وہ قراءاتیں آپ کو مختلف مل جاتی ہیں لیکن جہاں پہ عام آدمی انفلٹریٹ کر کے گیا ہے جہاں پہ حصل میں قرآن کی transmission scholar سے ہوئی نہیں ہے یعنی scholar کا ہلکا ہوں بنا ہی نہیں ہے بلکہ generally people went there اور اس کی میں کوئی مثال دے رہا ہوں تو وہاں you'll find out کہ there was never any other قراءات never ever it was always the قراءات العامہ which actually shows کہ یہ جو کچھ تھا یہ basically scholarly circles میں confined ہمیشہ سے رہا اور آج بھی ہندیا انڈیا پاکستان میں آپ ٹرکی چلے جائیں آپ انڈونیشیا چلے جائیں آپ ملیشیا چلے جائیں آپ فلپائنز کہیں بھی آپ اسٹیشیا میں چلے جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں بھی وہ جو ہم نے ابھی seven centers پڑے ہیں جہاں پہ مختلف قراءات تھیں ان میں سے کوئی ایک بھی representative وہاں جا کے اس لئے حلقہ نہیں قائم کیا وہ قائم کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی اس لئے کہ قراءات العامہ وہاں پہنچ چکی تھی اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ dual transmission والا معاملہ تھا وہ عرب territories میں confined رہا اس کے جو territories ہیں وہاں تو یہ dual transmission بھی نہیں رہی وہاں پہ it was always a single transmission of قراءات العامہ وہاں پہ کچھ سکولری سرکل establish ہی نہیں ہوا اور histories کی گواہ ہے جو it's a big eye opener جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے اصل میں یہ ایک ملک کے اندر اگر کوئی territory کے اندر کوئی مختلف قراءات رہی ہے تو یہ صرف اور صرف اس وجہ سے رہی ہے کہ اس کسی ایک سکولر کا ایک خاص اثر رسوق پیدا ہوا اور لوگوں نے اس کو پہ پڑھنا شروع کر دیا وہ سکولر جب وہاں سے چلا گیا تو وہ قراءات وہاں سے چلی گئی اور اس کو ایک نئی قراءات نے replace کر لیا لیکن this never happened in the rest of the Muslim empire تو یہ اس تیسرے سوال کا جواب ہے اور اگر تھوڑا سا ظاہری complicated ہے اگر آپ جو میں نے گفتگو کی اگر آپ دوبارہ سن لیں اگر آپ کے بعد سوال ہوں گے تو میں تو اس سے آپ کو clarity آ جائے گی اب میں چوتھا اور آخری سوال کا جواب دے کے اپنی اس گفتگو کو چاہتا ہوں کہ میں ختم کر دوں تاکہ آپ پھر سوال کر سکیں معافی چاہتا ہوں تھوڑا سی لمبی بھی ہو گئی ہے اب سوال ہے چوتھا اور آخری اور وہ یہ ہے کہ یہ کیا ہوا کہ سارے کے سارے جو ملک ہیں یعنی وہ جو گیارہ ممالک جن کی میں آپ کو مثال دی all of them adopted a single different قراءات exactly اسی کے مماثل ہے exactly صرف details کا فرق ہے نام فرق ہو جاتے ہیں لیکن طریقہ یہ اختیار کیا گیا تو ہوا یوں کہ یہ جو North African countries ہیں وہاں پہ ایک زمانہ وہ آیا کہ امام مالک کی جو فق تھی امام مالک کی اس کو state کی فقہ بنا دیا گیا بلکل ایسے ہی کہ جیسے ابو حنیفہ کی جو فق تھی وہ عراق میں بہت زیادہ prominent ہو گئی یا مثال کے طور پر امام شافی کی جو فق ہے وہ انڈونیشیا میں بہت زیادہ prominent ہے یا امام احمد بن ہنبل کی جو فق ہے وہ سعودی ریبیا اور Arabian پرنسلہ میں اس لیے ہیں کہ اس کو state کے level پہ accept کر لیا گیا کہ بھی ہماری ملک کی فقہ یہ ہوگی تو یہ خواتین وزرات یہ second century میں یہ واقعہ ہوا مختلف عوامل کی وجہ سے کہ امام مالک کی جو فق تھی وہ North Africa میں رائج ہو گئی ایک اور لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید کی دین کی انڈسٹیننگ کے لیے جو مختلف ہمارے فقہہ پیدا ہوئی ہیں اس میں سب سے جو بہتر آدمی ہے جیسے نے سمجھا ہے دین کو وہ امام مالک ہیں اچھا امام مالک کے بارے میں خواتین وزرات یہ تھا کہ امام مالک جو ہیں وہ نافع کے شاگرد ہیں قرآن مجید میں اور ان کے استعاد ہیں حدیث میں چنانچہ نافع نے امام مالک سے موتع پڑی بھی ہے اور امام مالک نے نافع سے قرآن پڑا ہوئے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک آپ کہہ لیجئے ایک connection بنتا ہے کہ امام مالک اور نافع کا یہ دونوں ایک دوسرے کے ایک علم میں استعاد ہیں اور دوسرے علم میں ان کے شاگرد ہیں یعنی قرآن کے معاملے میں نافع امام مالک کے استعاد ہیں اور حدیث کے معاملے میں امام مالک نافع کے استعاد ہیں تو کسی نے تو ہم قرآن بھی پھر ان کے استعاد کا ایکسپٹ کریں جو نافع کا قرآن ہے اس وقت تک وہ آتے آتے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب نافع کی قرآن پرسٹلائز ہو چکی ہوئی تھی اور نافع کی جو قرآن ہے وہ اب سنگل قرآن کو ریپرزنٹ کرتی تھی ہر آیت کو انہوں نے اس طرح سے اسیمبل کر لیا ہوا تھا اس وقت تک کہ جس میں ایک پریفرنس مل گیا تو ون سیٹ آف دا قرآن جسے آپ کہہ سکتے ہیں جس کو ہم نافعی قرآن کہتے ہیں وہ وجود میں آ چکی ہوئی تھی تو یہ کہا گیا کہ صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم امام مالک کو ہی کو پریفرنس دے رہے ہیں حدیث کے معاملے میں تو کیوں نہ انہی کے استعاد کو قرآن کی معاملے میں پریفرنس دیں یہ تخیلہ اس نے اتنا زیادہ آپ کہہ لیجے کہ فیم پایا ایکسپٹنس پائی کہ یہ اس زمانے کے جو قاضی تھے یہ عبداللہ بن طالب آپ ان کا نام پڑھ رہے ہیں یہ ایک ایک ایکسٹرارڈنری آدمی تھے یہ ذہن میں رکھی ہے کہ اس زمانے میں جو قاضی ہوتے تھے جو وہ کہہ دیتے تھے وہ حکمران رو کرنا پڑتا تھا ورچولی قاضی رننگ دے کنٹری عبداللہ بن طالب کازی کیروان بہت بڑی جگہ ہے وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ ابو عبداللہ ابو عبداللہ محمد بن برغوس جو ہیں یہ کیروان کے کاری کے کہ جو کی جو موسک ہے اس کے وہ ایک لحاظ سے چیف تھے ہی وز ہیڈ آف دیت موسک انہوں نے کہا جی ایک خاص موقع پہ آکے انہوں نے کہا یہ جس میں نے جب کیلکلیٹ کیا تو یہ دو سو بہتر ہجری کے آس پاس بنتی تھا ٹائم دو سو بہتر ہجری کا جو سال تھا اس زمانے میں کسی وقت ایک قاضی سے نے جو کہ اصل میں اس ایک لحاظ سے ہی ورچولی رولر آف کیروان اس کیروان ایک بڑھا علاقہ ہے انہوں نے کہا جی کہ آج کے بعد آج سے اس مسجد میں امام نافع کا قرآن پڑھا جائے گا اور لوگوں کو بھی اپنی کے قرآن پڑھانا ہے اور کوئی دوسرا قرآن نہیں پڑھانا تو یہ وہ زمانہ تھا اور یہ وہ وجہ تھی جس کے نتیجے میں پھر امام مالک کے استاد نافع ابن ابھی نوائم یہ آپ اس فرق کو سمجھے گا اس سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں پہ کوئی رولل ڈکری نہیں تھی بلکہ وہاں تو کوئی رولل ڈکری ہوتی تو اس کی کوئی اطلاع ملتی ہمیں ہسٹری میں اطلاعی کوئی نہیں ہے علٹ یہ ہے کہ وہاں پہ سرکلز تھے جس کے اندر علماء کے سکولرز تھے وہ دے وڈ جس ریڈ دا قرآن ان کے شاگرد تھے وہ شاگردوں کے ہلکے کی وجہ سے وہ مشہور رہا بعض جگہوں پہ وہ پریشس کیا بعض جگہوں پہ وہ ختم ہو گیا لیکن وہاں پہ کوئی رول ڈکری نہیں تھی وہاں پہ کوئی حکومت نے اس کو اڈاٹ نہیں کیا تھا بلکہ سکولرلی سرکلز کے اندر وہ اڈاپٹیٹ تھا یہ جو گیارہ کنٹریز ہیں یہاں پہ معاملہ ہی اور ہو گیا یہاں پہ یعنی شخصیات فرق ہیں لیکن فرسیم ریزن انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا نفاظ ریاست نے کر دیا جب یہ ریاست نے اس کا نفاظ کیا اور چونکہ لوگوں کی یہ تربیت ہو چکی ہوئی تھی کہ خبر وائد سے جو علماء نے آپ کو قرآن مجید یا اخبار احاد سے جو آپ نے علم دینا ہے اس کی حیثیت وہ ہے جو ایکسیپٹیبل حیثیت ہے تو لوگوں نے اس کو پھر ایکسیپٹ کر لیا اس لیے کہ جب ان کو یہ معلوم ان کو یہ بتایا گیا کہ ایک علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو علم الخاصہ ان کو ٹرانسپیٹ کیا جا رہا ہے اس کے بھی وہ امین ہیں اور اس کو بھی انہوں نے آگے پہنچانا ہے تو یہ ایک چونکہ لمبے عرصے سے لوگوں کی تربیت ہو رہی تھی تو جب اس کے نتیجے میں امام مالک کے استاد کے قرآن کو اڈاٹ کرنے کا حکم دیا گیا تو لوگوں نے اس کو آرام سے قبول بھی کر لیا بکوز نتیجہ پھر یہ نکلا کہ وہ سن دو سو بہتر ہجری کے آس پاس پھر نافع کی جو قرآن ہے جن کے دو شاگیت ورش اور کالون ہیں ایک لیبیا میں قرآن کی پڑھی جاتی ہے جو کالون ہے اور جو ورش ہے ان کی قرآن مراکش میں پڑھی جاتی ہے جس میں ہم ظاہرہ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کی ڈیفرنسز ہیں تو یہ دونوں ملکوں نے اڈاٹ کر لی اور اس یعنی دو سو بہتر ہجری ہے اور آج ہم چودہ سو پینتالیس غالباً ہجری میں ہیں جب جتنی بھی بھی ہیں تو وہ زبانہ تھا اور آج کا زبانہ ہے کہ اب وہ سٹیٹ لیول پہ ایکزیکلی اسی طرح سے چلی آ رہی ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کیا گیا جیسے میں نے کہا اس کی وجہ ہوئی تھی کہ امام شافی کا وہ فیصلہ کہ خبر واحد سے جو علم حاصل ہوگا اگر وہ کچھ میارات کے پورا اترے گا تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو خواتین نظرات میں یہ بات اپنی کیا کہ ختم کرتا ہوں تو بلکل ایسے ہی کہ جیسے حدیث کے کچھ میارات بنائے گئے یعنی ہمیں پتا ہے نا حدیث کے کچھ میارات کہ رابی جاہے وہ عادل ہونا چاہیے وہ ذابت ہونا چاہیے اتصال ہونا چاہیے علت نہیں ہونی چاہیے شضور نہیں ہونی وغیرہ وغیرہ بلکل اسی طرح سے یہ کاریوں نے یہ ایوالف کر کے یہ تین فائٹیریہ انہوں نے بنائے انہوں نے کہا کہ عربی اس کی ٹھیک ہونی چاہیے نمبر ایک دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ کسی نہ کسی مصف عثمانی سے اس کا رسم الخط ملنا چاہیے قرآن کا اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی سند جو ہے اگر خبر واحد کیوں نہ ہو نبی صلی اللہ صلی اللہ تو جانے چاہیے اگر یہ تین خصائص کسی بھی قرآن میں موجود ہیں تو وہ ایکسیپٹیبل قرآن ہے تو جیسے حدیث کی ایکسیپٹیبلیٹی کے کچھ پرنسپل بنائے بلکل ایسا ہی قرآن کی ایکسیپٹیبلیٹی کے پرنسپل بنائے اور یہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان ہسٹوریکل سٹیپس میں تقسیم ہوتے ہوتے جب یہ نوبت آئی کہ کچھ ملکوں میں تو علماء کی وجہ سے وہ قرآن پڑی جانے لگی اور آج تک پڑی جا رہی ہے لیکن وہ کنفائنڈ ہے ایک ایریا میں اور کچھ ممالک وہ ہیں جن میں وہ گیارہ ممالک شامل ہیں کہ جہاں پہ ایک رویل ڈکری کے طور پہ رویل ڈکری کا کیا مطلب ہے شاہی فرمان بادشاہ نے حکم دے دیا کہ بھی آج کے بعد یہی قرآن پڑی جائے گی اور کوئی نہیں قرآن پڑی جائے گی تو اس کو اس لیے کر لیا گیا کہ یہ اس سے پہلے تربیت لوگوں کی ہو چکی ہوئی تو ان کو بتایا جا چکا تھا کہ بھئی اگر آپ کوئی قرآن پڑ رہے ہیں اور اس کو ان تین میارات کی ایک لحاظ سے سانکشن حاصل ہے تو یہ ایکسیپٹیبل قرآن ہے تو اس سوال کا بھی آپ کو جواب مل جائے گا کہ مسلمانوں پھر ایکسیپٹ کیوں کی ایکسیپٹ اس لیے کی کہ اس چیز کو پھر آدھی بنا دیا گیا تھا اس چیز کی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید جب میں نے آپ کو بتایا کہ آسف دس سال پہلے میں نے آپ کیا تھا تو اس وقت نائنٹی سیون پرسنٹ کے قریب میں نے پاپولیشن دیکھی تھی کہ جو قرآت العامہ پڑ رہی ہے جو تری پرسنٹ پاپولیشن ہے وہ اصل میں یہ دو نمبر تری اور نمبر فور یعنی یا یہ ممالک ہیں گیارہ ممالک جن پہ زبرستی ایک سٹیٹ نے نفاس کر دیا ایک دوسری قرآت کا اور یا وہ جگہیں ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا یا من کے اندر حضر مہت کے جہاں کچھ علماء کے حلقے ہیں جو ایک مختلف قرآن پڑ رہے ہیں اگر یہ رویل ڈکری کا معاملہ آپ ختم کر دیں اور اگر علماء کے اس معاملے کو ڈسکارنٹ کر دیں جس کی وجوہات میں معلوم ہے کہ وہ کیوں ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو نائنٹی سیون پرسنٹ جو ریسٹ آف دی امہ ہے اس کو کبھی بھی یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا کہ دوسری قرآتوں پر قرآن پڑھنا ہے اس لیے کہ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن پہنچا ہی سنگل ٹرانسمیشن کے سنیاریو سے جس میں علم الخاص قرآت الخاصہ بھی آ رہی ہیں قرآت العامہ بھی آ رہی ہیں تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآت العامہ اور قرآت الخاصہ ان جگہوں کا مسئلہ رہی ہیں ان گیارہ ممالکہ اور ان ممالکہ جہاں پہ ایک ملک کے اندر ایک territory موجود ہے جہاں پہ ایک مختلف قرآت ہے بس that's all اس کے علاوہ کہیں بھی یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوا وہاں پہ ہمیشہ ایک سنگل ٹرانسمیشن رہی ہے وہاں صرف ایک اور کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ تفسیری کتابیں ایسی ہیں کہ جو پہنچی ہیں ان علاقوں میں بھی تو چونکہ تفسیری کتابوں میں فقہ کی کتابوں میں حدیثی کتابوں میں وہ قرآتیں موجود تھیں تو وہ ان میں موجود ہیں تفسیر اور حدیث سگنفائی دیتی ہے کہ ان کو ایسا ہی پڑا گیا لیکن نیور ان ایسی پیسے وہ ایسی بھی وہ ایک تکیرینی تھی اور تکیرینی تھی اور تکیرینی تکیرینی بھی ان کے ساتھ اور تکیرینی تکیرینی جیسے ہزار مہت کا ہے اس طرح سے یہ پورے کی پوری قرآن کی جو ہسٹری ہے اس کو میں نے کوشش کیا ہے آہ 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 کو سمیٹنا ذرا شاید ممکن نہ ہوتا لیکن میں آپ کے سوالات کے لیے آپ حاضر ہوں اور جیسے کہ میں نے حرص کیا کہ یہ اس سلسلے کا آخری پروگرام بھی ہے آہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آہ کوئی زیادہ major questions ہیں تو ہم ایک پورا پروگرام آئندہ ہفتے کے لیے اس کے ملے مختص کر سکتے ہیں there are more questions otherwise اگر ہم آج مکمل کر لیتے ہیں then we can start the حدیث course next week It's entirely your choice So I now hand over my ایک پورا ایک سفر آپ لوگوں نے کیا جس میں آپ نے یہ مختلف چیزیں سمجھی اور پڑھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے اتفاق کریں اور نہ ہی ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے اتفاق کروایا جائے ان کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے ایک counter narrative آ جائے قرآن کی history کے بارے میں اس counter narrative پہ آپ غور کرتے رہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کمزوری ہے اس کی نشاندہ ہی کریں وہ ایک احسان ہوگا اس پہ ہم دوبارہ غور کریں گے اور جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محکم ہے اس کا جائزہ لیتے رہیں اور اس کی comparative study کرتے رہیں ابھی آپ کوئی فوری فیصلہ نہ کریں اس comparison کو اور اس counter narrative کو اچھی طرح حضم کریں اور جہاں سوالات ہیں یا gaps آپ محسوس کرتے ہیں تو میں اب ان کے لئے حاضر ہوں اسلام علیکم دوپٹر شہزاد یہ فینالی بہت سوپر چاہ رہی ہے اس کی سب دیکھ چکی ہیں اور کافی ستار امپورٹن سوال بھی موجود ہیں جے تو پہلا سوال شداز احمد کا ہے شداز احمد پلیز گو اہیڈ تینکیو اسلام علیکم شہزاد طائق میں وہی شکریہ ہوں جو آپ کو فیر سکتے ہیں تو دوسرے دن تنگ کرتا رہتا اچھا تو مجھے تو میرا کرا آپ کی کنورسیشن سے مجھے آرہی ٹلیر ہو گیا کہ how hops Kiraat is confused with Kiraat Tiyama so i will change my question شہزاد طریق نبی کیم سلام کے ارلی دور میں اگر یہ ملٹیپل Kiraat اس کو آج ہم Kiraat Tiyama کہہ رہے ہم جو Kiraat تھی خاصہ تھی it was allowed by a prophet تو اس کے بری بریف سمبری میں بدا دیں کہ why that was the case کیونکہ عرب کی لینگویج فردنے میں پروبلم ہو تو ان کو فردنے میں پروبلم نہیں اسیپیشلی مکہ مدینے یا ایجاز کو ملٹیپل کردات کو allow کیوں کیا دیا from day one that caused so much confusion later on thank you very much اس کا جواب آپ فراہی نکترین سے چاہ رہے ہیں یا عام جو traditional thought اس کے حوالے سے چاہ رہے ہیں کیونکہ دونوں کے جواب دونوں کے الگ الگ ہیں شہزاد طریق میں آپ کی جو بھی explanation ہے کیونکہ پاکستان کی اس کی طرق میں بس آپ مجھے explanation جو دیں گے انشاءاللہ that will be quite so دیکھیں میں نے تو یہ explain کیا تھا کسی پریویس گفتگو میں کہ اس کی اجازت تو بالکل نہیں دی گئی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور نہ صحابہ نے دی تھی یہ تو ایک غلطی تھی جس میں اصل میں وہ جو دوسری قراتیں تھی جب قرآن reveal ہو رہا تھا ان کو جب ختم کر کے ایک نئی قرآن کی arrangement دی گئی تو اس میں کچھ بچ گئی تھی قرآن کے طور پر ہم آگے منتقل کر رہے ہیں اصل قرآن تو ایک ہی ہے آپ نے اسی کو پڑھنا ہے لیکن چونکہ ہم نے یہ بھی سنا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن نازل ہو رہا تو اس کی ترتیب اور تھی تو یہ ہم اپنی ایک price possession کے طور پر آپ کو دے رہے ہیں تو یہ تو اجازت تو کسیرے سے کبھی نہیں تھی وہ تو قرآن نے صاف کہہ دیا کہ اضافہ قرآن نہ ہو فتحہ بے قرآنہ آپ نے اسی ایک final قرآن کی پیروی کرنی ہے اسی final arrangement کی پیروی کرنی ہے ہوا اصل میں یہ ہے یہ تو ہم میں نے شاید last lecture میں explain بھی کیا تھا کہ جب قرآن نازل ہونے سے یعنی جو final arrangement سے پہلے جو ترتیب نزولی کے جو آیتیں تھی بعض جہاں جن کو منصوف کر دیا گیا جہاں جن کے tenses change کر دیا گئے چونکہ وہ باقی رہیں اور ان کاریوں نے یعنی صحابہ میں ہی وہ کاری تھے انہوں نے آگے ان کو transfer کیا to their students not because they thought کہ یہ قرآن ہیں but because they thought کہ بھئی یہ historical record تو ہے نا یہ ہم نے prophet کے موہ سے سنا ہے تو ہمارے لیے ایک بڑی قیمتی چیزیں یہ ایک archival material ہے یہ اس طرح سے شروع ہوا کہ transfer ہو گیا لیکن بعد کے لوگوں نے اس کو جیسے کہ میں نے کہا لیں امام شافید اکاتے آتا ہے یہ رائے قائم کر لی کہ اگر یہ transfer ہو کے خبر واحد میں یا احاد سے کچھ چیز آپ تک پہنچتی ہے تو اس کا علم بھی آپ ایک scholar کے لیے حاصل کرنا اور اس علم سے اپنے آپ کو تمسک اختیار کرنا یا اس کو اختیار کرنا ضروری ہے کیونکہ جو scholars ہیں وہ صحابہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہیں ان کے علم کے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو چھوڑ سکیں چھوڑیں تو یہ ایکچلی پیدا یہاں سے میں تو آپ کو بتایا کہ وہ ایک misshap تھا جس سے یہ پیدا ہوا ایک misunderstanding کہہ لیں ان کے لئے پیدا یہاں سے کچھ نہیں ہے ایک میرے سوال ہے شم فضا مان خصر شمس پلیز سوال کی دے شمال کی آپ مزید جی مالک خصر میرا سوال امام مالک اور آپ کے خراب کو لے کر ہے کہ کیا امام مالک جب آپ اپنے استاد سے قرآن کی تعلیم سیت رہتے تو وہ علم الخاصہ کی ہی طور پر وہ اس کو لے رہے تھے اور بعد میں لوگوں نے اس کو یعنی ان کی ایک پیڈیشن کے طور پر لیا یا کیا بات ہے؟ ایسا ہی ہے کہ وہ اس کو علم الخاصہ کے طور پر لے رہے تھے اور وہ اس کے قائل تھے یہ الگ سے اس قرآن مجید کی بھی حیثیت ہے اور یہ سارے ہمارے جو بڑے سکالرز ہیں چونکہ یہ علم دیکھیں نا یہ ایسا ہی ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ پروفٹ کی ایک تاورنگ پرسنیلیٹی ہے اس کو بھی فوت ہوئے وہ ان کو فوت ہوئے وہ مشکل سے سو سال ہوئے ہیں ان سے کچھ علم کے سٹرینڈز آپ کو مل رہے ہیں ان علم کے سٹرینڈز کو جب وہ آپ تک پہنچتے ہیں آپ ہی کہتے ہیں کہ بھئی ہ ریجیکٹ دے مگر اس کو بیان کرنے والا ایک عادل راوی ہے سند میں اتصال موجود ہے اس کے اندر کوئی بھولنے والی یا زب میں کمی نہیں ہے تو جو میارات انہوں نے بنائے تھے اس میں پورا اتر رہے تھے تو وہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس کو ریجیکٹ کرتے کیونکہ اگر وہ اس کو ریجیکٹ کرتے تو دیکھیں حدیثوں میں قراتیں بیان ہوئی ہیں حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں تو رویہ تو دونوں سے انہوں نے ایک ہی اختیار کرنا تھا ا اگر وہ اس کا انکار کرتے تو پھر ضروری تھا کہ بکیہ حدیث کو بھی وہ چھوڑ دیتے کیونکہ وحیقل تو خبر واحد ہے وہ تو دونوں کا ایک ہی تھا نا تو اس وجہ سے اس مشکل میں میں نے ابھی شروع امرز کیا کہ ہمارے لوگ پر رہتار ہو گئے کہ بھئی اب کیا کریں کہ اگر تو ہم نے حدیث ایکسیپٹ کرنی ہے تو حدیث کے اندر قراتیں بھی آئی ہوئی ہیں ہمیں اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اگر ہم نے قراتیں نہیں ایکسیپٹ کرنی تو پھر حدیث کو بھی ریج منتقل ہوئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں دین کی جو انہوں نے تشریح کی ہوئی ہے یا بہت ساری اور باتیں بیان کی وہ بھی حدیث میں آئی ہیں تو حدیث یا خبر واحد اصل میں ایک وحیقل ہے جس میں دونوں کنٹینٹس موجود ہیں آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک ایکسیپٹ کر لیں دوسرے کو ریجیٹ کر لیں کیونکہ دونوں کا ایکسیپٹ اس کو ایکسیپٹ کر سکتی تھی اور وہ یہ تھی کہ بتایا جاتا کہ بھئی کوئی روایت جو قرآن کی خلاف ایکسیپٹ نہیں کی جائے گ اور قرآن کی آیت انہا علینا جمع ہو یہ بتا رہی ہے کہ قرآن کی ایک ہی قرآت ہے یہ دوسری قرآتوں کی دوئے حیثیت نہیں ہے لیکن چونکہ اس قرآن کی آیت کا وہ مطلب نہیں لیا گیا اور اس کا مطلب بالکل قرآن کی تاریخ سے ہٹ کے مطلب لے لیا گیا تو اب ایک مشکل میں ہمارا علم پڑ گیا کہ نہ کوئی فیصلہ کون چیز موجود ہے ایکسیپٹ کرنے کے لیے نہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے کے حق میں تو پھر بھی دلائل موجود ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ دلیل بنا یہ آپ خبر واحد کی حوالے سے یہ رائے قائم کر لی جیسا ہے کہ امام شافی نے قائم کی اور سب نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ اب علم الخاصہ ہیں جو سکولرز کی دومین کی چیزیں ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کے بارے میں اگر ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ہم لبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضروری علم سے محروم ہو جائیں گے تو اس نے ایک پھر ایک پورے کا پورا ہماری تاریخ کا ایک دھارہ تھا جو ایک اور سمت کو پھر چلا دیا اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ ویسے ہی چل رہا ہے اگلا سوال ہے صدیق احمد کا بیورہ اگلا ساکتی ہے جی میں آپ کی بات سمجھ گیا دیکھیں اس کو آپ نا ان کی جگہ پہ کھڑے ہو کے سمجھنی کوشش کریں گے تو شاید سمجھ میں آجے گی آج یہ اس کو ریجٹ کرنا بڑا آسان ہے چونکہ بہت زیادہ اس علم میں ویریشنز پیدا ہوئی ہیں اور حمید الدین فرائی صاحب کی بہت ساری تحقیقات کے بعد جس جگہ پہ وہ کھڑے ہوئے تھے وہاں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کچھ تو وہ علم تھا جو اتوات اور ریجمہ سے مل رہا تھا جو آپ قرآن و سنت کہہ سکتے ہیں اور کچھ وہ علم تھا جو قرآن و سنت کے علاوہ لوگ بیان کر رہے تھے تو یا تو وہ یہ فیصلہ کرتے کہ اس کو کلیتاں رد کر دیا جائے یا کلیتاں ایکسپٹ کیا رہے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ چونکہ میار ایک ہی تھا نا وہ وہیقل تھا خبر واحد اس کے کنٹینٹ تو اب کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے کنٹینٹ کو کہیں کراتے ہو سکتی ہیں اس کے کنٹینٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات یا کوئی اور بات ہو سکتی ہے تو یا وہ یہ فیصلہ کرتے جی کہ یہ خبر واحد کا علم صرف سے ہمارے لیے قابل اتنا نہیں ہے تو پھر تو وہاں مسئلہ ختم ہو جاتا پیدا ہی نہ ہوتا اور آج ہم صرف قرآن و سنت کے لحاظ سے آگے بڑھ رہے ہوتے وہ پوسیبل اس لیے نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاورنگ شخصیت کے نسبت لوگوں نے باتیں جب کہیں کہ دیکھو انہوں نے یہ بھی کہا ہے یہ بھی کہا ہے اور قرآن میں موجود ایک بات کو انہوں نے کیسے اجتہادا اگر کوئی خاموشی اختیار کی گئی ہے تو اس کو انہوں نے مزید ایکسپرین کیا ہے یا سنت میں کوئی چیز تھی لوگوں نے سوال کیا تو اس کو مزید ایکسپرین کیا گیا ہے تو آپ امیجن کیجئے نا کہ جب آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں آپ کو پروفٹ سے انہی دو سورسز کے بارے میں ایک مزید اطلاع مل رہی ہے تو میں اور آپ بھی ہوں گے ہمارے پاس اگر قرآن کی روشنی نہیں ہوگی اور سورہ قیامت کی وہ آیت نہ ہو جس میں مطلب جیسے کہ بات میں سمجھا گیا وہ سمجھا جاتا تو شاید میں آپ کو صفائی سے کہہ رہا ہوں میں بھی شاید اس جگہ پر کھڑا ہوتا کہ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو رد کر دیں کیونکہ اس علم کے رد کرنے کے نتیجے میں پھر جو جو مسئلہ پیدا ہونا تھا وہ یہ تھا کہ جو تواتر اور اجماع کے علاوہ جو چیزیں مل رہی ہیں پھر ان کی کیا کوئی حیثیت نہیں ہے جو صحابہ کی نسبت اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بیان کر رہے ہیں اور ان کا زمانہ ابھی سو سال بھی نہیں ہوا تھا اور تیسری چوتھے جنریشن میں لوگ کھڑے ہوئے تھے یعنی آپ سمجھیں کہ آپ کے دادا وہ تھے جو ان کے جو والد تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے اور وہ زبانی روایات بیان کر رہے تھے کہ دیکھنے انہوں نے یہ ایسے بیٹھے وہ ایسے کیا اور انہوں نے ایسے بیان کیا تو یہ سمپلی اٹس ناٹ پاسیبل کہ پروفٹ کی وہ شخصیت اتنی اتصال میں کھڑی ہو یہ تو آج اب چودہ صدیوں گزر گئی ہیں اتنی جنریشن گزر گئی ہیں پچاس کے قریب گزر گئی ہیں کہ اب وہ اس کا وہ امپیکٹ نہیں رہا تو آپ دسپیشنٹ طریقے سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یار کیا انہیں کام کیا حالانکہ آپ یقین کیجئے کہ ہم میں سے 99% لوگ اگر وہاں ہوتے تو ہم بھی شاید یہی کرتے کیونکہ اس کے علاوہ اگر ہم کچھ کرتے تو پھر یہ سوال پوچھا جانا تھا ہم سے کہ یا تو آپ ایکسپلین کیجئے کہ پھر دبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا علم آپ کے پاس آیا تھا وہ کیا بائی ڈیفالٹ ایک بلکار ایک بلکل اطلب اٹھائیڈ تو ہم کیا جواب دیتے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پاس قرآن کی روشنی ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے آحادیث کو قرآن کی روشنی پرکھا جا رہا ہے ہم قرآن کو بھی یہ کہیں گے کہ قرآن خود کا اپنا بیان یہ کہ قرآن ایک ہی ہے لہٰذا ہم کسی اور قرآن سے واقف نہیں ہیں ہم ایک سو ایکسپٹی نہیں کریں گے قرآن اعامہ ایک ہی ہے وہ چونکہ رائے قائم ہی نہیں کی گئی اس وقت تک اس وقت تک سورہ قیامہ کی ان آیتوں کی تشریح عبداللہ ابن عباس کے اس اثر کے تحت کرتے چلی گئی تو there was no sort of guiding light which could یا آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ہوتا ہے کہ you are compelled to do something maybe even you would not want to do it there was no other option logically this was ایک منطقی نتیجہ تھا جس کو ان کو اختیار کرنا پڑا یہ علم کا جبر تھا چاہے آپ چاہتے یا نہ چاہتے جس کو ایکسپٹ کرنا پڑا اور ایکسپٹ کیا گیا پھر ایک ہی چیز تھی قرآن مجید کی سورہ قیامہ کی وہ آیتیں جو اس کو ختم کر سکتی تھی لیکن انفرشنیٹلی ان کا وہ مطلب نہیں لیا گیا اس وقت اگلا سوال ہے سوہیل انور کا سوہیل انور سوہیل انور سوہیل انور سوہیل انور سوہیل انور شکریہ درکر سلیم شکریہ شکریہ ایک برلینڈ ٹاک میرا سوال یہ ہے اس سے پہلے جو اپنے خراف کا جو بیک گراؤنڈ دیا تھا وہ یہ ایسا کے اخبار آہد تھے کہ صحابہ کی اپنے مصفت تھے انہوں نے اس کو سیف کیا ہوا تھا اور بعد میں اس کا خرونالوجیکل آرڈر جو ہے چینج کر دیا گیا جو کہ آخر دو سال پر اس سے امپریشن یہ ملتا ہے اور پھر کریکٹ میم کہ جو مین فرق اور آپ نے اور بھی فرق بعد میں بتایا کہ جو مین فرق خرونالوجیکل آرڈر تھا کہ جو آخری جو قرآن اس کا خرونالوجیکل آرڈر تھا اس کا خرونالوجیکل آرڈر تھا اور پھر اپنے ہی بھی کہ آخری جو فبریکشن بھی اور علتقیشن بھی لیکن آج جو آپ نے لیکچر دیا ہے آج جو آپ نے طاک دیا ہے خاص طور پر آپ نے بتایا کہ جو صحاب قرآن آخر نے سیف کی گئی اس سے ایسا ایمپریشن ملتا ہے کہ قرآن ملتا ہے کہ قرآن ملتا ہے کہ قرآن رسائیت ہے انفرنت میں صرف میں جو ریسائٹ کا ورڈ ہے یہ دو بفوم میں بولا جاتا ہے جب آپ اس کو عربی سے قرات سے کمپیر کرتے ہیں ایک پرننسیشن کے لیے اور ایک مختلف آیت کو اور طرح پڑھنے کے لیے یعنی یہ دونوں پہ حاوی ہے ایک ہی لفظ شاید اس سے کنفیوزن ہو رہی ہے تو جو سیون ریسائٹرز ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ریسائٹ کرنے کے انداز میں فرق تھے وہ ایک چیز تھی زیادہ بڑا فرق یہ تھا کہ میں نے ابھی کہا نہیں وہ صاحب اختیار تھے انہوں نے قراتوں کے درمیان کسی ایک قرات کو ترجیح دی اور اس واس ناٹ جس پرننسیشن ایٹ وز ایکچولی اچینج ان دی فارم اپ دی ورس وچ دی ڈیڈ ایکشو اور اگر ایک آیت کو دو یا چار طرح سے پڑا جا رہا تھا ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ بھی ہم ان دو یا چار میں سے ایک کو سیلیکٹ کریں گے آپ سمجھے نا کہ سورہ بکرا کی ایک آیت ہے ایک آیت اس کو ایک نے زالکل کتاب علا رہے بفی پڑھ دیا کسی نے رائے رائے بی فی پڑھ دیا رائے بوفی اس میں لفظ کا مطلب چینج ہو جاتا ہے یعنی یہاں یہ وہ رسائٹل نہیں ہے کہ جس میں لفظ تو وہی رہتا ہے لیکن آپ پرناؤنس فرق کر رہے ہیں یعنی یہاں لفظ تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس کے نتجے میں تلفظ بھی تبدیل ہو جاتا ہے جب الفاظ بھی تبدیل ہو جائیں گے تو مطلب بھی تبدیل ہو جاتا ہے تو اس میں سے انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ان میں سے ایک کی پریفرنس ہر آیت میں قائم کریں گے تو ایک سیٹ آف پورا قرآن بن جائے گا یعنی ہر آیت میں جو ورییشن آئیں ہیں پڑھنے میں اگین پرنانسیشن کی بات نہیں کر رہا ورییشن سے ہاں مراد ہے الفاظ کے اختلاف میں جو ورییشن پوجود ہیں ہر آیت میں سے ان میں سب بڑے کاریوں نے ایک کو لے لیا یعنی کسی ایک کو سیلیٹ کر لیا دوسری میں بھی کسی ایک کو سیلیٹ کر لیا تو اس سے آپ ایک قرآن بن جائے گا نا آپ کیوں سمجھے کہ ایک آیت کے چھے ورییشن سے نمبر ٹو آیت کے پھر پانچ ورییشن تھی ورییشن کا مطلب ہے الفاظ کا اختلاف تھا تو اگر آپ ہر ورییشن میں سے ایک کو لے لیں گے تو پھر آپ کا ایک قرآن بن جائے گا نا تو نافع نے کیا کیا ہر ورییشن میں سے ایک کو پرفر کیا اسی طرح سے جو بکیا چھے تھے ان میں سے کسی نے کس کو کیا کسی نے ایک کیا کیا یہ کہ ان میں سے جو ورییشن ہو رہی تھی ایک کو لے لیا اور as i said your variation was not in the pronunciation but in word differences تو وہ جو آپ نے پہلے بات سمجھی ہے وہی ٹھیک ہے it's not the recital and recital here does not mean pronunciation it means a variation in words تو قرآن کا جو word ہے یہ تلفظ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور الفاظ کے تنوو یا اس کے اس میں اختلاف کے لیے بھی بول لیا جاتا ہے لفظ ایک ہی ہے ایک ہی لفظ کے دونوں مطلب ہے تو اس سے پھری ایک question سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو traditional narrative جو ہمیں بتا ہے احروف کا جو کہتے ہیں کہ سات احروف کے جو قرآن جو قرآن ہے وہ ہمارے بھی سموٹ کے narrative میں کہاں پرفیٹ ہوتا ہے وہ جو احروف کا نحروف وہ تو دیکھیں ہم نے اب study کرنا ہے نا جب ہم اگلا آپ course میں اگر آپ شامل ہوتے ہیں تو وہ narrative اس کے اندر آئے گا اور اس کے اندر اس کے علاوہ بہت سارے اور narratives آئیں گے جس میں ہمیں جیسے عبداللہ نے مسعود نہیں کہا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے allegedly معاویزتین قرآن کا حصہ نہیں ہے یا حضرت عثمان سے یہ بات منصوب ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ تو ایک سورت تھی اس کو دو الگ بنا دیا گیا تو یہ ساری وہ روایتیں ہیں جن کو ہم جب حدیث literature کی critical study کریں گے ان کو پھر ہم درائتن اور روایتن دیکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتنی اس میں صحت ہے اگلا سوال ہے احمد شوہیت کا احمد شوہیت کی اس کو ہے اسلام علیکم سر i just wanted to ask about your analogy of language for تواتر ہمیں ہمیں پتہ ہے کہ language میں ہر لفظ کو تواتر تو نہیں ہوتا نا جیسے کوئی الفاظے سے ہوتے ہیں بہت عجیب سے جو نہیں بولے جاتے تو قرآن اس پہلو سے different ہے کہ اس کی ہر چیز ہی تواتر نہیں میں مثال ہی دے رہا تھا کہ language کا جو حصہ متواتر ہے یعنی language کا ایک بہت پڑا حصہ متواتر ہے اس میں غریب اور شاد الفاظ بھی ہیں وہ مثال کا حصہ نہیں ہے یعنی مثال صرف یہ دی جاری ہے کہ جیسے زبان کا ایک بہت پڑا حصہ متواتر ہے اور آپ یہ نہیں challenge کرتے کہ کرسی کا مطلب جو ہے وہ وہ نہیں ہے جو جس سے ہم سمجھتے ہیں جس میں ایک بیٹھنے کی چیز ہے یا کتاب کا مطلب وہ نہیں ہے تو یعنی زبان کا وہ حصہ جس میں جو common عام الفاظ ہیں وہ متواترن ایک ہی مفہوم میں آگے منتقل ہو رہے ہیں یا اگر ان میں variations بھی ہیں تو وہ معلوم ہیں کہ ایک لفظ کے زیادہ مطلب ہیں تو میں ان کی طرف اشارہ کر رہا تھا یعنی بتمام example نہیں دے رہا تھا it was not like an exact example کہ جیسے زبان کے اندر تواتر بھی ہے اور زبان کے اندر کچھ شاد چیزیں بھی ہیں لہذا قرآن بھی ایسا ہے that was not my intention I was just trying to compare کہ اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہیں تو آپ کہیں کہ جیسے زبان کا بہت پڑا حصہ تواتر ہے وہاں پہ آپ کبھی بھی زبان کو ڈکشنری سے پڑھ کر نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ کی living tradition سے آپ زبان سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن بعض دقائیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ڈکشنری کنسلٹ کرنی بڑھتی ہے کوئی مشکل لفظ آگی ہے کم استعمال شدہ لفظ آگی ہے وہ میری مثال کا حصہ نہیں تھے I was actually talking about the fact کہ تواتر والا جو حصہ زبان کا وہ example ہے اس چیز کی کہ قرآن کو آپ نے سمجھ نہ ہو تو دنیا میں اور چیزیں بھی ہیں جن کا کچھ حصہ متواتر منتقل ہوا ہے اگلا سوال ہے فائزان فائزان چیز دو ہے میرا سوال یہ کہ آپ نے پیچھل لیکشن میں کہا تھا کہ سارے صحابہ کو سارا قرآن یاد نہیں تھا تو پھر ہم سیکونس کا ہم کسی کو بتا سکتے ہیں کہ سارا سیکونس بھی یعنی منتقل اس طرح ہوئے کیونکہ وہ تو کچھ صحابہ کر رہے تھے جو پورا قرآن کی یاد تھا کچھ کو کئی صورت میں یاد تو وہ پورا سیکونس منتقل لین نہ کر رہے تھے پھر اس پر اجماع کیسے ہوا وہ تمہیں آپ کو یہ بتایا نا کہ اجماع تو ہر ایک شخص بتاتا تواتر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کچھ حصہ یاد تھا لیکن سم ٹوٹل میں جب اس کو آپ سم کرتے ہیں تو قرآن کرنس آ جاتی ہے وہ عمل میں تھا علم میں جو اجماع تھا وہ تو یہ تھا کہ جو کاری نہیں بھی تھا جس کو کم صورتیں بھی آتی ہیں حضرت کچھ بھی نہ یاد ہو اس کو علمن موجود تھا کہ یہ قرآن وہی ہے جس کو ہم نے نبی سلام سے سنا ہے یہ اسی ترتیب سے ہے تو یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ علمن موجود ہے یعنی علمن لوگوں کو معلوم تھا تواتر کا تعلق تو عمل سے ہے نا عمل تو اسی وقت آپ گیج کریں گے جو لوگ اس عمل میں شامل ہیں وہ سارے شامل نہیں تھے اجماع میں امت کا ایک ایک شخص یعنی صحابہ تمام کے تمام شامل تھے جو کم یاد بھی رکھتے تھے یا جنہوں نے زیادہ یاد نہیں بھی رکھا ہوا تھا وہ علمن یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں کہ جنہوں نے زیادہ یاد رکھا ہوا ہے اور جو قرآن اس وقت اس ترتیب سے منتقل ہو رہا ہے یہ واقعی قرآن ہے اسی کو میں کہتا ہوں کہ یہ اصل میں دو الگ چیزیں ہیں یہ علمن اجماع ہے even people who were not actually transferring the قرآن through تواتر they were corroborating that قرآن through their own knowledge through their own ilm یہ it's like a nexus connection between اجماع and تواتر اجماع is always آپ کی concept میں ہوتا ہے and people who are not part of that تواتر they also vouch for that and people who are part of تواتر they are actually just practically passing that on تو یہ اس نے مل کے قرآن مجید کو پھر وہ protection اور دے دی اور وہ حیثیت دے دی کہ جو تواتر میں شامل نہیں بھی تھے وہ علمن اس میں شامل ہو کے انہوں نے اجماع کی کہ constituent کے طور پر سامنے آگے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو یہ انیک مقام حاصل ہے کہ وہ اجماع اور تواتر نے ایک ایک دبل certification اس کو دے دی ہے regarding its authenticity صحیح اسی سے لیٹے دیکھ آپ نے کہتا ہے کہ عبداللہ وین حضی عبداللہ وین عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ہے حضرت عثمان نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس کی قرآنی والی اس کو abandon کر دیں لیکن آپ نے کہا تھا کہ اس میں جو ہے فرق کرتے تھے قرآن میں چیز اس کو نہیں سمجھتے تھے ایسے دیکھیں نا ان کے ساتھ اس کو نہیں سمجھتے تھے جو عزت اس کو اگر نہیں سمجھتے تھے پھر حضرت عمر نے ان کو کہا کے ان کو abandon کر دیں کیونکہ وہ تو ایک historical record کیتے ہیں اس کو آگے لکھا جا رہے تھے پھر اس کہنے کی نہیں تو اس کی وجہ اصل میں یہ تھی نا کہ وہ حضرت عمر کا یہ خیال تھا کہ بعض چیزیں historical record کے لئے بھی خطرناک ہو سکتی ہیں یہ دیکھئے نا یہ ثابت ہو گیا نا حضرت عمر کا جو اندیشہ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی کیوں رکھا جائے اس کو کیونکہ آپ جب ایک چیز کو mix کریں گے اگر historical record کے طور پر بھی رکھیں گے تو خطرہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والے وہ ایسا نہ کریں کہ دونوں کو mix کر دیں اور عمل ان وہی ہوا بعد میں تو انہوں نے تو اپنے اندیشے کا اظہار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم ان کی وہ چیزیں نہیں چھوڑتے وہ ان کے رویہ کے بارے میں ایک تفسرہ کر رہے تھے اور دیکھیں ان کا اندیشہ بلکل صحیح ثابت ہوا بات تو اس سے اصل میں ہمیں صحابہ کا اور یہ میں آپ کو بتاؤں گی دو لوگوں کا تو یہ موجود ہو گیا یعنی نام آ گیا روایتوں میں عبداللہ اپنے مسعود کا رویہ اپنے کعب کا ورنہ سارے صحابہ کا یہ تھا جتنے بھی لوگ تھے دیکھیں میں اور آپ بھی کر ان کی جگہ ہوں گے ہم ایسی سوچیں گے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے کچھ آیتیں سنی جو ہوسط ہے بعد میں ان میں کوئی سیغے کی تبدیلی کر دی ہے یا منصوخ ہو گئی ہے لیکن یہ سنی تو ہم نے ان سے تھی نا اور یہ اللہ کی طرف سے آئی تھی تو ان کو ہمیں بھائی اس طرح ہسٹری میں محفوظ رکھنا چاہیے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اللہ کے پیغمبر تو بہت انچی ہیں بہت غیر معمولی شان ان کی ہے علامہ اقبال جیسے چخصی ہے جن کے اقبال میوزیوم میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو پرانی اپنے مساویدات کی اصلاح کیوئی ہے جن اشار کو انہوں نے ترک کر دیا تھا وہ مطروق شدہ اشار ان کو انہوں نے کٹ دیا تھا لوگوں نے ان کو اللہ سے شائع کر دیا اور یہ کہا ہے کہ دیکھئے یہ ہسٹوریکلی دیکھنے کے لیے ہیں کہ اقبال پہلے انہوں نے شیعر یہ لکھا اس شیعر میں یہ اصلاح کی اور اب یہ نیا شیعر ایسے بن گیا تو یہ تو عام شخص کے بارے میں جو کہ بہت بڑے شائعر سے انسانوں کا رویہ یہ ہے کہ ہسٹوریکلی پتا چلنا چاہیے کیونکہ اقبال کی جو محققین ہے اس سے ان کے اقبال کے اسلوب واضح ہوتا ہے اقبال پر ریسرچ ہو سکتی ہے تو یہ کام اگر اقبال کے لیے ہم اتنی تردود سے کر سکتے ہیں تو آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتنا ارج ہوگی کہ ابھی ہم نے ان کی بات کو محفوظ رکھنا ہے اگرچہ کہ وہ بات مطروق ہو چکی ہے آپ عام مثالیں دیکھئے نا یہ سارے کے سارے دنیا میں جو بڑے لوگ ہیں ان کے یہ جو بیوزیمز ہیں اس میں ان کی وہ چیزیں ہیں کہ جو مطروقات ہیں ان کو باقیات کے نام سے شائع کر دیا جاتا ہے باقیات اقبال آپ نے سنا ہوگا باقیات غالب یعنی غالب اقبال اسی طرح سے جو انگریزی کے شہرا ہیں فارسی کے شہرا ہیں ان کا وہ مطروق کلام جو انہوں نے انتخاب کر کے اس کو ضائع کر یعنی انہوں نے کہا تھا کہ اس کو میں نے ہم نہیں شائع کرنا لوگوں نے لوگوں کے جب ہاتھ وہ لگا انہوں نے اس کو بھی شائع کر دی دیکھئے دیکھئے دنیا کے العام لوگوں کے بارے میں جب یہ ارج ہے تو یہ ہر صحابی کے بارے میں کوئی ارج تھی کہ بھئی جو کچھ میں نے برائے راز سنا کیونکہ دیکھیں میں نے نماز پڑھی ان کے پیچھے انہوں نے یہ کہا ہم نے جب وہ پڑھی تو ہم نے لکھ لیا اس کو یہ لکھاوا ریکارڈ ہے ہمارے پاس اس کو ہم کیوں زیادہ کریں کیوں نہ اس کو ہم کہیں محفوظ کر لیں جذبہ یہ تھا لیکن وہ جذبہ اصل میں آڑے آ گیا اور وہ ڈسٹنگشن جو کہ ایک ہسٹاریکل ریکارڈ میں اور اصل میں ہونی چاہیے تھی وہ برقرار نہیں رہ سکی انٹینشن بلکل ٹھیک تھی انٹینشن اگزیکلی وہی جو میری اور آپ کی ہوگی لیکن اس انٹین انٹین کی حفاظت سماؤ نہیں ہو سکی آہ جنے ایت کو آہی ہے ہے اگر اس کو صرف مدینے پر تک سمجھ آئے ہیں تو املک مورد پہ جو نماز پڑھی جاری تھی جو تراویہ پڑھی جاری تھی جنریشن تک میں اب امام مالک پر تک سمجھ آئے ہیں تو وہ ساری میں اگر صحیح طرح سمجھ رہا ہوں وہ ساری قراط العامہ پر پڑھی جاری ہے پہلے یہ یا میں سی ہمجھا ہوں نہیں آپ دیکھئے کہ ایسے ہے کہ عام لوگ جو تھے وہ قرات العامہ ہی پہ نماز پڑھ رہے تھے لیکن علماء جو تھے وہ اپنے دور میں جب وہ پیدا ہویا تابعین کے دور میں تو انہوں نے چونکہ یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اگر قرآن قرآن فلان کریٹیرہ میں پورے اتریں گے تو ان کی حیثیت وہی ہے جو قرآن کی ہے انہوں نے پھر اپنے حلقوں میں وہ نمازیں پڑھی جو ان قرات الخاصہ میں بھی تھی دیکھیں اور کوئی چارہ نہیں نا تھا جب آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو منتقل کیا جا رہا ہے دیکھیں ابھی تواتر اور اجماع جو اسطلائیں ہم آج بول رہے ہیں یہ تو بات کی اسطلائیں ہیں یہ میں اور آپ ہسٹری کا پروسس ایکسپین کرنے کے لیے بول رہے ہیں صحابہ تو نہ تواتر کے کبھی ورڈ کو بھی انہوں نے بھی بیان کیا نہ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو دیکھتے تھے کہ ہمیں ایک ذات پیغمبر نے کیا علم ٹرانسفر کیا ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو خدا کی طرف سے ٹرانسفر ہوئی ہیں کچھ چیزیں ہیں اپنے عمل سے انہوں نے ٹرانسفر کی ہیں تو اب جس دور میں وہ کھڑے ہیں ایک سو سال گزرے ہیں پروفٹ کے گزرنے کے بعد تو اس میں یا تو ان کے پاس اصل میں دیکھئے نا قرآن مجید کی جو نص تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا جس کو فرائی صاحب نے انفولڈ کیا میرا خیال ہے کہ قرآن الخاصہ کی طرف نہ جاتے اور ان کی راتوں کو ابینڈن کر دیتے جب وہ نہیں تھی تو پھر ان کو جب بھی فیصلہ کرنا پڑا کے بھی خبر واحد بھی ہمیں پرغمبر کا علم مل رہا ہے اور اس علم کے اندر قرآنیں بھی ہیں اور دوسرا علم بھی ہے تو کیا ہم اس کو ختم کر دیں اگر تو وہ آیت موجود ہوتی تو اس کی روشتی میں وہ کہتا ہے کہ ہاں ہم علم حدیث میں جو دوسرا علمیں وہ تو لے رہے ہیں لیکن قرآن نے تو بتا دیا کہ قرآن اس کی ایک ہی ہے اور خود جو اس وقت سلسل امت کا موجود ہے اس میں بھی ایک ہی قرآن ہے تو یہ اس مشکل میں وہ گرفتار ہو گئے کہ اس کو پھر ہم کیسے رد کریں کیونکہ اگر ہم نے اس کو رد کیا تو پھر نبی صلی اللہ علم کے سارے علم کو رد کرنا پڑے گا اور وہ علم بالکل سو سال کے اتصال میں کھڑا ہوا ہے اس علم کے گواہ میرے دادہ تھے میرے پردادہ تھے انہوں نے یہ بات پیان کی آپ دیکھئے نا کہ ایک ایسی ڈیلیمہ میں تھے اور ایسی مشکل میں تھے کہ اگر وہ دوسرا رائے اختیار کرتے تو وہ اس بات کو اپنا کو گلد محسوس کرتے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علم کے ایک بہت پڑے حصے سے صرف نظر کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ جی عرضہ اخیرہ کے بات تو نہیں پڑی گئی ہوگی عرضہ اخیرہ اس سے پہلے پہلے تو ظاہر ہے اس کی آلاؤنس موجود تھی لیکن نبی صلی اللہ علم کے جو آخری ساتھ دیکھیں نا ربی جب ان کا رمضان میں یہ مذاکرہ ہوا ہے نوہ مہینہ رمضان ہے ان کا انتقال ہوتا ہے ربی الاول میں تو تقریباً سات مہینہ بنتے ہیں یہ تو ان سات مہینہ میں جو نمازیں ہوئی ہوں گی اور دیکھیں نبی صلی اللہ علم کی موجودگی میں کوئی نماز نہیں پڑھاتا تھا ان کی مسجد میں ہاں یہ ضرور تھا کہ دار کی جو مسجدیں ہیں علاقے کی مسجد امان صحابہ بھی جا کے نماز پڑھا دیتے تھے تو وہاں پہ تو یہ لازمان یہ ہوا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا تھا کہ اب آپ نے اس نئی قرآن کی پیروی کرنی ہے تو ان سات مہینوں میں تو لازمان اسی کی پیروی کی گئی ہوگی اور میرے اپنے دانست میں نہ صرف ان سات مہینوں میں صحابہ اور نبی صلی اللہ علم نے بلکہ جو اگلی جنریشن ہے اس نے بھی یہ کیا ہوگا یہ اصل میں تیسری جنریشن میں جب تابعین پیدا ہوئے اور ان کو یہ ایک روایتوں کا جمع غفیر بننا شروع ہو گیا کہ دیکھیں اس ایک ہی آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی آپ ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں اب وہ اس جگہ پر کھڑے ہو گئے کہ کیا کریں ہم چھوڑ دیں چھوڑیں تو پھر سب کچھوڑنا پڑے گا صرف قرآن رہ جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہ جائے گا جو سنت سے منتقل ہوئے چند چیزیں ہیں تو اگر نہیں چھوڑتے تو پھر ہمیں اگر ایکسیپٹ کرنا ہے تو پھر کسی ایک کے بارے میں کوئی ہم مختلف میار نہیں قائم کر سکتے ہمیں ایک ہی میار بنانا پڑے گا تو جیسے میں نے بار بار اس کیا کہ پھر قرآن ہی وہ فارق بن سکتا تھا کہ اگر وہ یہ کہتے کہ دیکھئے یہ قرآن یہ کہہ رہا کہ اب آپ نے ایک قرآن کی پیروی کرنی ہے جو اخوار احاد سے قرآن میں مل رہی یہ کوئی حیثیت نہیں ہے وہ روشنی چونکہ موجود نہیں تھی یا وہ ٹارچ موجود نہیں تھی تو آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں حادثہ کہہ لیجئے ٹریجڈی کہہ لیجئے وہ فیصلہ انہوں نے کیا امام شافی کی قیادت میں اور اس سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا انہوں نے صرف اس کو الفاظ دیئے کہ نہیں ہم اس خبر واحد کے علم کو انہوں نے کہا کہ علم الخاصہ ہے اس کو ہم ایکسپٹ کریں گے دیکھیں آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ آج کہنا بڑا آسان نہیں ہے میں بھی وہی رائے رکھتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی بڑی حیانی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں کیسے دھوکہ کھا گئے کس طرح سے انہوں نے ایک چیز کو ایکسپٹ کر لیا دیکھیں اس میں چند باتیں جو ہیں ایک بات تو یہ دیکھئے کہ کسی انڈیویجول شخص کے بارے میں بہت کم اطلاع ہے ہمیں یعنی سوائے اس کے کہ کوئی ہسٹوریکل پروسس میں یا کسی ریاست نے کوئی اگر قانون سازی کر کے کسی کی فکھ اڈاپٹ کر لیا کسی قرارت اڈاپٹ کر لیا ادھر دین دیٹ یہ جو انڈیویجول آرہا ہیں یہ کہنا بہت مشکل ہے یعنی این ممکن ہے کہ جن کا نام لے رہے ہیں امام مالک یا دوسرے ان سے کچھ باتیں یا تو غلط منصوب ہو گئی ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی بات صحیح طرح سے ہم تک نہ پہنچی ہو یہ اس کا امکان موجود ہے لیکن بہرحال یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب امام شافعی نے وہ مہر سبت کر دی اور رسالہ میں جب انہوں نے عبارت لکھی کہ ہمیں اسی روایت کو آگے بڑھانا ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے تو یہ آپ سمجھیں کہ جیسے ایک آواز نے سب لوگوں کی آواز کو اپنے اندر سمیٹ لیا اور سب نے کہا ہاں ہاں یہ ایسا نہیں ہو سکتا تو اب یہ سب لوگ کون کون تھے اور کچھ لوگوں نے لازمین اختلاف بھی تو کیا ہو گا ہمیں تو نہیں پتا لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی علم نے اکثریت کو اکسپٹ کر لیا اس پر جیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے موجود لوگ ہوں کہ جنہوں نے اختلاف کیا ہو اور ایسے بھی حسرت ہے موجود ہوں کہ جن کے ہم نے نام لیے ہیں ان کی رائے ایکزیکٹلی وہ نہ ہو جیسے کہ ہم اس کو سمجھ گئے ہیں ہو سکتا ہے اس میں ان کی رائے ذرا فرق ہو لیکن ہمارے پر پہنچی وہ اور طرح سے ہے ان سب چیزوں کو ہمیں میرے خیال ہے ڈسکاؤنٹ کرنا چاہیے اور حسرت زن رکھنا چاہیے اور سب سے بڑی بات تو یہ یہ کہ دیکھیں قرآن مجید کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے جو جس چیز کو آپ نے اخلاص سے صحیح سمجھا اگرچہ کہ وہ غلطی کیوں نہ ہو قرآن سے اس کا اشارہ ملتا ہے کہ اگر آپ نے اخلاص سے ایک چیز کو صحیح سمجھا اور اس میں آپ نے کوئی بددیانتی نہیں کی کوئی اپنے آپ کو رشوت نہیں دی کوئی نیتی خرابی نہیں تھی بلکہ آپ نے واقعی صحیح سمجھی تو تو امید رہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں رائعہ کریں لیکن دیکھیں چیز چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ خدا کی حجت بارال موجود تھی اللہ تعالیٰ نے جو اپنا بندوبست کیا تھا وہ ڈے ون سے موجود تھا یہ اگر حجاب میں پڑا رہا یا اوٹ میں چلا گیا تو اس میں خدا کے بندوبست میں کمی نہیں تھی ہماری اپروچ یا ہماری علم کے حوالے سے جو نارسائی ہے وہ آڑے آئی ہے شکریہ جی اگلا سوال کریں گی عدیلہ عدیلہ پلیز کو آہید شکریہ شکریہ سر ایک تو میں کومنٹ کروں یہ سوال بہت درودہ کہ آپ جب کہتے ہیں کہ یارہ مالک میں ہے یہ قرار تو لگتا جیسے بہت زیادہ ہے میری پسیتسک تو نہیں ہیں لیکن ایسا لگتا جیسے یہ بہت زیادہ تیری بھی ہے اور سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے مطایا کہ ابن عباس کی حدیث اس کے اوپر بیس کی ہے امام شافعی کی انڈرسٹینڈنگ تو سر یہ میں نے اب آباس کہا تو مجھے ٹائن پریئیٹ نہیں بتا کہ کب قیدہ ہوئے وہ مکہ میں اپنے کام اور چھنکیاں نہیں تھی لیکن یہ سورہ پیامر کی جو آیتیں ہیں تو یہ مکہ ہیں تو وہ تو ان کے انڈرسٹینڈنگ اس حساب سے ہوگی دیکھیں یہ میں نے نہیں کہا کہ امام شافعی نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو عبداللہ ابن عباس پر بیس کیا یہ الگ بات ہے دونوں چیزیں الگ الگ ہیں لہذا آپ سے ہی کہا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے جو سورہ قیامہ کی تشریح بیان کی ہے ان آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ پر مفسرین کا اجماع تھا یا ایک لحاظ سے سب نے اسی اسی اثر کی بنیاد پر قرآن کی ان آیتوں کو سمجھا اس میں امام شافعی یا کوئی سنگل آٹ نہیں کیا گیا اور نہ ہمیں ان کی exact اور رائے معلوم ہے اس آیت کے بارے میں میں ہم آپ کو جنرلی بتایا کہ قرآن کی اس آیت کو جن جن لوگوں نے بیان کیا اور سمجھا جتنے بھی لوگ کی ہم تک خبر پہنچی ہے ان سب نے عبداللہ ابن عباس کے اثر کی بنیاد پر اس کی تعویل کی تو یہ ذرا اس کو ڈسٹینکشن سمجھ لی جائے گا جس نے بھی کی لیکن ابن عباس کی جو انڈرسٹینڈنگ اس سمانے کے حساب سے ہوگی اس وقت پورا قرآن جمع اس طرح سے نہیں ہوا ہوگا تو اس کے حساب سے ان کے انڈرسٹینڈنگ ہوگی جتنا قرآن آیا ہوگا اس کے حساب سے تو انڈرسٹینڈنگ ہوگی صحیح بیٹھے نہیں نہیں دیکھیں یہ دیکھیں میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد گیارہ یا دس سال کے تھے بہت ان کی عمر چھوٹی تھی یہ سورہ خود ایک مکی سورہ ہے یہ جب سورہ نازل ہوئے تو عبداللہ ابن عباس تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ تو تفسیر لازمان اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو انہوں نے کی ہے تو کسی اور صحابی سے سن کے کی ہے یا کسی اور سورس سے کی ہے اور اس کو بیان کر دیا اور میں نے آپ کو یہ بھی شاید بتایا تھا کہ ایک روایت عبداللہ ابن عباس کی ہے کہ میں نے اپنے ہونٹ گھومائے یعنی ان کو چلایا جیسے کہ لا تحررک محیل سانہ میں ہے کہ تیز تیز نہ چلاو تو میں نے کوپی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے الفاظ یہ ہے کہ کمار رائی تو جیسے کہ میں نے دیکھا تھا پروفٹ کو اب یہ بات تو وہ ہو نہیں سکتی نا کہ پروفٹ تو جب سورہ قیامہ کو رسیف کر رہے تھے مکی دور میں تو عبداللہ ابن عباس تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو وہ کیسے کیسے تھے کہ جیسے میں نے دیکھا وہ تو موجود نہیں تھے دنیا کے اندر تو یہ تو آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ اس روایت کے اندر درائیتن بھی اور روایتن بھی کچھ فلاوز موجود ہیں لیکن انفرشنیٹلی وہ فلاوز they were overlooked اور اس کو accept کر دیا گیا اس روایت کو پھر بھی وہ accept ہو گئی اور اس کے وجہ سے مسائل بھی ہوئے جی ہے صرف میں بس ایک چھوٹی سی بات اور خوش میں یہ جتنے بھی امام تھے ہمارے امام شاکتی ہیں اور جتنے بھی امام ہیں یہ کیا صوفی ہیں بھی تھے نہیں ایسا تو نہیں ہے ضروری نہیں ہے یہ چونکہ صوفیزم کی جو ایک قرید ہے وہ بالکل الگ سے موجود ہے اور یہ بات کہ ان میں سے کوئی صوفیزم کے اثر میں رہا ہے میرے علمے تو نہیں ہے میں نے اس لحاظ سے نہیں پڑھا ان کے بارے میں آپ مزید معلومات کر سکتی ہیں لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں اس میں ان میں سے کسی کوئی influence تھا صوفیزم کا کیونکہ دیکھیں ان کا جو فیلڈ ہے وہ فکح ہے صوفیزم بیسیکلی افیکٹ کرتا ہے علم کلام کے مواحث کو ہے اقائد کے مواحث کو خدا کی تخلیق کے حوالے سے کائنات کی تخلیق کے حوالے سے حادث اور قدیم کے فلسفے کے بارے میں یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو فلسفیانہ اور علم کلام کے مواحث سے متعلق ہیں یہ جو فقہاں ہیں ان کا علم کلام سے کوئی لنک نہیں ہے یہ فقہ سے لنکت ہیں علم کلام سے جو ہیں وہ اشری ہیں یا ماتوریدی ہیں یا متضلی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو علم کلام سے لنکت ہیں اس لیے ان کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا دائرہ فرق تھا وہ ایک سمجھ لیں ان کے بارے میں آپ کی بابید ہے جو دید ہے اگلا سوال ہے شراز احمد شراز احمد کو ایک باہت شراز بھائی آپ کی بک میں جو چپتر نمبر 3 ہے غوضر عثمان کی کچھ سمجھ مطلب اس میں لیے تین پوائنس کہ ہے کہ if we ignore the reasons ڈای ربز کی ڈیٹیل نہیں نہیں totally agree with your book it makes perfect sense so primarily ایک reason یہ ہوگی کہ removing any abrogated verses or intractic verses انہوں نے ایک authentic state level ایک اوپی کو انہوں نے sanction کیا centralize کیا اور دے جا جب ہی پہلی تو ریزن سو سمجھ آتی ہیں arrangement, right arrangement of quran اور کوئی بھی ایتر mistake کسی سے ہوگیا لیکن یہ 3rd reason آپ نے لکھی لکھی in correcting any words which conflicted with the true consonantal structure اب شیزاہ بھی اسی چیپٹر میں جو ایک بڑا کی پوائنٹ آپ نے لکھا تھا کہ اس وقت عرب پر مور ریلائنگ on oral tradition so diatratics ووولز تو تھے ہی نہیں اور مور کافی حضر سمان کی کافی بھی 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 نہیں تھے کام ہوا ہے تو جب آپ ایسے ملکوں میں کافیز بیجنگے ایک ایسے arabic text جس میں نہ ververs نہ diatratics تو شیزاہ بھی سال کریں گے سادہ مزید بڑھائیں گے کیونکہ ورڈ کی تو کوئی پور عرب ہی بتائے گا اور ایون عرب کے دینے مزید بڑھائیں تو تین سرائز پوائنٹ کہ مسائف کو غلط لکھا جا رہا تھا ان میں وہی جو ارضہ اولہ کی باقیات تھی ان میں سے بعض آیتوں کو سب کیا جا رہا تھا اور بعض آیتوں کا جو تھا وہ فرق تھا تو میں نے ایک امکان کا اظہار کیا کہ اگر یہ ایسا واقعی ہے تو پھر انہوں نے جب اس کو فائنل طریقے سے لکھوایا تو ان چیزوں کا بھی لحاظ کیا گیا ہوگا کہ پھر اس کونسننٹل ٹیکس کے اندر کوئی کریکشن کر دیا ہوگی یہ جو کونسننٹل ٹیکس ہے اس کا نا تعلق ڈائیکریٹک سے نہ ڈیکلینشن سے ہے یہ ڈائیکریٹکس اور ڈیکلینشن جو ہیں یہ دو اڈیشن ہیں اس کے علاوہ جو ٹیکس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ کونسننٹل ٹیکس یہ ساری میں اپنی باالشاہ سے بزا رہا ہوں تو مجھے انڈسٹینڈ کے کونسننٹل ٹیکس میں تو اب دوں ا客ہ ہم کہ یہ کونسننٹل ٹیکس ہے اور عرب میں ایک لفظEND میں اب ہم لکھنے تو اس کا اس کی countries ٹیکس ہوں ت نہیں صرف جانو ٹیکس آتی ہیں کہ ڈیفرنٹ جبوں پہ بیجا ٹیکس رائے تو جب آپ صرف ٹیکس پیجیں گے تو وہ پرابلم کو سالف کیسے کرے گا وہ صرف ٹیکس کی پرابلم سالف کر دے گا لیکن اس میں پرنامسیشن ہوئے رکھیں مسئلے اور یہ اتل ورڈ میں اگر کوئی بیرینٹن پورٹی پل ہے باوز لگانے جائے تو وہ تو پورٹی پلے گی وہ پرابلم دیکھیں میں نے تو یہ عرض کیا ہے میں نے کہا کہ جو زیادہ سے زیادہ بات مانی جا سکتی ہے وہ اتنی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کو کریکٹ کر دی گیا قرآن تو قرآن عامہ سے منطر کے لیے ہو رہا تھا لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کس جگہ پر قرآن کو غلط لکھا گیا اب کوئی کانورٹ ہے جو اسی ملک میں اسی شہر میں پیدا ہوا ہے اس کو آپ نے اگر اس کو پڑھائیں گے تو وہ غلط اگر لکھا ہوا ہے تو کاری ویڈیو پڑھائے گا وہ کوئی اگر فرض کیجئے لکھی ہوئی چیز پڑھا رہا ہے تو یہاں وہ جو اس کو پڑھ کے نہ سنائے لیکن پڑھ کے جب سنائے گا تو اس کو سنانا جو ہے وہ کم سے کم اس کے مطابق تو ہونا چاہیے تو وہ کہہ گا دیکھو یہ لکھا بھی ایسا ہی ہے لیکن وہ بول کچھ اور اور لکھا کسی اور طرح سے ہو تو پیچ تو نہیں کیا جا سکتا نا تو میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم عورت اسمان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کیا کوئی ایڈیوکیڈ گیس کرنا ہی ہے تو یہ یہ امکانات ہیں کہ پارشلی انہوں نے یہ کیا ہوگا فرض کیجئے جسے مسئلہ یہ نہیں بیان کرنا مقصودہ سے مسئلہ حل ہو گیا بلکہ حل تو اسی وقت ہونا تھا جب اس کو کسی کاری نے پڑھنا تھا لیکن کاری اگر پڑھ رہا ہے ایک طریقے سے اور کونسننٹل ٹیکس میں کونسننٹس ہی اور ہیں یعنی وہ جو مثلا شوشے بنے ہوئے ہیں وہ سین کے ہونے چاہیے جو دو ہوتے ہیں اس کی بجائے ایک بناوا جو بے کا نکتہ نہیں ہے اب آپ دیکھیں نا مسئلہ پیدا ہو گیا نا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اورل ٹیکسٹ ہے اس کو دائے کرٹکس اور اراب اورلی دینے ہیں لیکن اس کا جو سکیلٹن ہے وہ تو پھر بھی اس کی مطابق ہونا چاہیے ہیں کہ آپ اورلی بول رہے ہیں تو اگر وہ بھی غلط ہے تو وہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی آپ پڑھا اور رہے ہیں لکھا وہ اور مطابق نے اس کی بھی کہا کہا ہے اس کی دیتا ہے کہ نا بی گل کے سالے میں جو سے پہل کے ساتھ دو دفاع رویڈی ہے وہی تھی اس کے پائی پی سیمنھ مانس پاڈ وہ سکیلے دے اور اسی کیا موسیقی دیکھیں وہ اس سے کنفیجن میں آپ کی بات سمجھ گیا اس سے کنفیجن اس سے ہی پیدا ہو رہی ہے کہ آپ کی خیال ہے کہ اصل میں پورے کا پورا قرآن سے ریوائز ہوگا دیکھیں جو پورا نریٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال جبریل آتے تھے اور اس سال تک کے قرآن کو ریوائز کر کے جاتے تھے آخری سال تو انہوں نے یہ کیا جو اس ایک سال میں جو اس سے پرائر ایک سال تھا اس میں جو نازل ہوا ہوگا اس کو ری ارینج کیا ہوگا اور ایک فائنل ترتیب دی ہوگی صورتوں کی تو یہ ایسا نہیں ہے کہ تئیس سال کے بعد جا کے پہلی مرتبہ ترتیب دی گئی ہے بلکہ ہر سال جو جو صورتیں جہاں جیسے مکمل ہوتی جاتی تھی وہ اپنی جگہ پہ آ جاتی تھی آیتیں وہاں پہ آخری تو جو ہوا ہے وہ صرف یہ ہے کہ صورتوں کی جو ترتیب ہے ان کو صحیح جگہ پہ لگا دیا گیا ہوگا آہ بگا اس سے اور جو لازت بٹ ون یار اور لازت یر کے درمیان جو وہی نازل ہوئی ہے اس کو پلیس کیا گیا ہوا اس میں جیسے کوئی مشکل چیز نہیں ہے مشکل تب ہے کہ آپ پورے کے پورے تئیس سال کا ریکارڈ جیسے آپ کہہ رہے ہیں it was just the last year that was actually inserted بہت چکی ہے ڈاکٹر شہرار so next question is by شمس الزمان خسروب so شمس الزمان پیس کو ہے آپ صاحب یہ جو سورت آمد کی آیتوں کی جو مکتب فراہی کی interpretation ہے یہ مکتب فراہی کی انٹرپیٹیشن ہے یا یہ صلح صالحین یک تھا اس سے پہلے کہیں ایسی انٹرپیٹیشن کی نظیر ہمیتی آپ آئی جاتی ہے ہاں جی میں نے تو ارس کیا تھا نا کہ یہ اسزاز حمید دنی فراہی نے جہاں اس کو بیان کیا ہے تو اس کا ایک فٹ نوٹ ایک اور کتاب میں ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو تعویل ہے اس میں وہ خود منفرد نہیں ہے بلکہ ماوردی ایک شافع سکالر ہیں چھٹی سنچری کے ان کا انہوں نے نام لیا اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی یہی رائے رکھتے ہیں لیکن میں نے جب اس کو ریسرچ کیا ماوردی کی تفسیر چپ چکی ہے تو اس میں نہیں مجھے وہ ملی واللہ و عالم کے انہوں نے استاذ فراہی نے کہاں پڑھی لیکن ان کے مطابق یہ ہی اس ناٹ تی اونلی پرسن صلح صالحین میں ایک اور شخص تھے ماوردی کے نام سے سو یہ اس کا جواب ہے لیکن سوال ایجا ہے سوال ایجا ہے شکریہ جو بات کرو سوال ایجا سوال ایجا پر مسئلہ قرآن گرمول جن ملکوں میں شرعہ دارے فلاخنا چہاہے ہیں آئی کاریры، چیزی زیادہ خرم این این انشاء af si ڈی ¿ あ گئی ایم، ختیزی زدگری کیسے گشными جاملت Antikwaterختپ نی$ پیشات ہے جو اورے کاری وقت آئی، نیم کورئن لوگی، لین کاری رانچس بے ہیں تو ان کے لئے جو خدا کا باتہ تھا کہ ان کے لئے بھی قرآن پرزیر کیا جائے گا وہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ ان کے لئے قرآن کیوں نہیں پرزیر کیا گیا دیکھیں اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں یہ information تو بہم پہنچا دی ہے کہ آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں منوریٹی میں پڑھ رہے ہیں بلہب آپ خود یہ جو آپ بلینز کی بات کر رہی ہیں ایسا نہیں ہے یہ جو گیارہ ممالک ہیں کل اس وقت چھپن مسلمان ممالک ہیں تو یہ جو گیارہ ممالک ہیں کبھی آپ ان کی سٹیٹسٹک پڑھیں یہ ان کی جو آبادی ہے وہ بہت کم ہے انڈونیشیا اور پاکستان اور انڈیا اور ٹرکی اور باقی جو مسلم ممالک ہیں انڈیا اگرچہ نہیں ہے لیکن وہ مسلمان بہت زیادہ ہیں تو یہ کہنے کو تو گیارہ ہے نا گیارہ بہت زیادہ لگتا ہے لیکن جب میں نے دس سال پہلے کیا تھا پاپلیشن ساری مسلمانوں کی آئیڈ کر کے فراللہ کنٹریز تو وہ اس وجہ سے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پڑا اوورویلونگ نمبر ہے ایم ساری دوسری آپ کی کیا بات تھی ہاں جی آپ نے یہ پوچھا تھا کہ پھر ان ملکوں کے بارے میں تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے تو یہ کیا نا کہ جو صحیح سکیم تھی اور جو قرآن کے بارے میں جو وعدہ تھا اس کو رونما کر دیا اب مثلا میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں یا کوئی بھی شخص یہاں جو موجود ہیں فرض کیجئے وہ مراکش میں پیدا ہوتے ہیں یا لیبیا میں پیدا ہوتے ہیں جب وہ قرآن پڑتے ہیں تھوڑا سا ان کو شعور حاصل ہوتا ہے ان کو پیدا یعنی ظاہر ہے وہاں پہ کاری حضرات کی بتا دیتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کو فلان روایت سے ملا ہے یہ کالون کی روایت ہے یہ ورش کی روایت ہے تو ایک فورڈ انفرمیشن جو وہاں پہ لوگوں کو میں اثر آیا تھی وہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن اصل میں مجورٹی لوگوں کے قرآن سے فرق ہے اب یہ ان کی تھوڑی سی آہ تھوڑی سی آزمائش تو ہے کہ ان سے ان کو یہ سوال تو ذہن میں پیدا ہونا چاہیے نا they should actually try to research کہ یہ کیا وجہ بنی ہے کہ we are in such a small minority اور اس میں یہ جو 3% ہے یہ تو گیارہ ممالک پہ spread out ہے اگر آپ پر ملک کو لیں گے تو یہ 0.5% یا 0.4% for each ملک بنے گا because ہر ایک کا الگ الگ statistics ہیں نا تو میں اگر مجھے میں پیدا ہوں کہیں اور مجھے پیدا لگ ہے کہ میں قرآن جو پڑھا ہوں it's just 0.4% of what the rest of the people are reading so this question should arise in my mind what is this going on تو اس وجہ سے میرا ہی خال ہے کہ اس کے اندر اگر وہ سوال پیدا کر کے سوال پیدا ہوتا ہے اور سوال کا وہ جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو جواب وہی ملتا ہے جو ہماری traditional علماء ملتے ہیں یہ قرآن مجید ایک جنرلی جو transmit ہوا یہ safe ہی ہے اس میں چھوٹی چھوٹی variations ہیں اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا یہ بلکہ اس میں بہت زیادہ variations ہو سکتی تھی اس کو limit کر دیا گیا کراتوں کے میارات کو تیہ کرتے جیسے کہ مولانا مدود نے اس کو بیان کیا اپنے ہاں رسائل و مسائل میں انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بڑا رحمت ہے کہ اس سے بہت زیادہ کراتیں ہونی تھی اگر یہ تین میارات نہ بنائے گئے ہوتے تو اس نے اصل میں limit کر دیا ہے قرآن مجید کو بہتر کر دیا ہے تو یہ جواب جو ہے اگر آپ کو مطمئن کر دیتا ہے تو دیکھئے آپ کی اصل آزمائش تو علم کی آزمائش ہے کہ آپ نے اس چیز کے بارے میں سراغ لگانے کی کتنی کوشش کی اور اگر مطمئن ہوئے تو اس کے دلائل کیا تھے تو اس وجہ سے اگر فرض کیجئے آپ غلط بات ہے مطمئن ہو گئے اور مان لیا کہ نافع کا یہ قرآن صحیح ہے لیکن آپ نے پوری کوشش کر ڈالی اور جاننے کی حقیقت تو پھر آپ میرے خیال ہے خدا کی نگاہ میں تو ایک سرخ روح ہوں گے خدا یہ نہیں چاہتے کہ آپ نتیجہ تک پہن جائیں خدا اتنا تو چاہتے ہیں نا اور ہم سب کو اس کا لحاظ کرنا پڑا ہے ہم کوشش تو کریں لیکن اگر آپ کوشش ہی نہ کریں آپ کو یہ سوال ہی نہ پیدا ہو کہ بھئی ہم منورٹی میں اتنے کم لوگ ہیں اور اور طرح قرآن پڑھ رہے ہیں تو میرے خیال ہے پھر سوال ہو سکتا ہے لیکن کوئی اگر اوزر ہے تو that can all be ruled out if a person has tried as far as he could and he still could not get to the right point next question is by Nadia Azharnaad سرچہ آپ نے پسایا گیا امام شافی نے کہا کہ اکھار اے آہد especially scholars کے لئے important ہے کہ وہ اس سے جو بھی lessons drive کریں گی ہے وہ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اکھار اے آہد کا بھی criteria ہے جیسے بارکی criteria جنہا ہے اس کی انترسیٹی کے لئے but کیا وہ دونوں کو ایک ہی ویٹیج دیتے ہیں کہ جو چیز تواتر سے آ رہی لے اور اتنے زیادہ اس کے لئے evidence ہے اور ایک خبر آنا یہ خبر واحد آنا اور اس کو بھی ایک جسائی وہ ویٹیج دیتے رہیں نہیں دیکھیں انہوں نے یہ جو تواتر کی تقسیم ہے وہ تو اس لحاظ سے کی ہے کہ بھئی جو تواتر کا جو انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جو خبر واحد کا انکار کرے گا وہ ان کی تقسیم مثل میں آپ کو اسلام کے دائرہ کار میں کیا status رکھنا ہے اس کے حوالے سے ہوتی ہے یعنی وہ علم کے لحاظ سے کم ہوتی ہے علم کے درجے کے لحاظ سے بلکہ اس کے نتیجے کے لحاظ سے زیادہ ہوتی ہے کہ خبر واحد کا جو منکر ہے اگر وہ وہ کہاں پہ پلیس ہوگا تواتر کا جو منکر ہے وہ کہاں پہ پلیس ہوگا اس وجہ سے یہ فرق ہے لیکن ہمارے ہاں جنرلی جو امت کے بڑے لوگ ہیں وہ اس کو accept کرتے ہیں کہ جو خبر واحد سے جو علم ملتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے یہ سچائی اور جھوٹ دونوں کا اس میں احتمال ہوتا ہے اس کو ویریفائی کرنا ضروری ہے ساری جو بڑی حدیث اتورٹیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ قرآن کی خلاف تو نہیں ہے سنت خلاف تو نہیں ہے اکل عام کی خلاف تو نہیں ہے وہ سارے میارات بناتی ہے اس وجہ سے یہ میار بنانا خود ہی اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ آپ دوسرے علم کو فوقیت دے رہے ہیں جو تواتر سے آ رہا ہے یہ تو آپ کا نظری پہستان سے ہوا اصل میں یہ ہے کہ جب اپلیکیشن کا موقع آیا ہے تو اہل حدیث جو طرز ہے وہ اتنا اس نے غلبہ پا لیا اور آج کل کے دور میں تو خاص دور پہ کہ یہ جو ان میارات سے پرکھنے کا معاملہ ہے کہ بھی ہمیں قرآن سے پرکھنا ہے سنت پر پرکھنا ہے کومن سینس سے پرکھنا ہے یہ لکھ تو دیا گیا لیکن اس کے بارے میں تصور یہ کیا گیا کہ جنہوں نے اصل میں پرکھ لیا ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم ہیں یہ کام وہ کر چکے ہیں اب آپ کو تو بس اس کو ماننا ہے تو پرابلم اسلام یہاں سے پیدا ہوئی کہ میارات تو بنا لیے گئے لیکن یہ کہا گیا کہ میارات کے مطابق جو کام تھا وہ بھی کر دیا گیا ہے لہذا اب مزید کوئی گنجائشی نہیں ہے ریسرٹس کی تو یہ وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے ہی سارے پرابلم پیدا ہوئے ہیں ورنہ وہ ڈسٹنگچن ہمارے دور اول میں موجود رہی ہے کیا آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زنگی کے آخری ساتھ مہینے اس رمضان کے بعد اور کوئی آ رہا ہے یعنی یہ گوان کرنا چاہیے ہم کتائی طور پر تو نہیں کہہ سکتے یعنی ہو سکتا ہے ہوئی ہو لیکن جب دو دفعہ دورہ کیا گیا قرآن مجید کا سورہ اپنا آخری رمضان میں تو اس کا امکان نظر آتا ہے کہ بھی اگر پورا نہیں تو کم سے کم بہت بڑا حصہ قرآن کا نازل ہو چکا ہوا اس وقت اب نیسٹ ایس جنید جنید خان فید کوہل شیداد صاحب یہ جو جنید چی قرآن میں باقی جو میری جو اندرسٹیمی ہے جو بیسکس ہیں فندیمنٹیوں کچھ کو کوئی ڈیفرنس نہیں اسی لیے فندیمنٹیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ نے شاید فرمایا تھا کچھ احکام ہیں جہاں پہ تھوڑا سفر آ جاتی تو کیا ان احکام کو ہم منسوخ سمجھیں کہ نہیں ایسا ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹرڈیشنل نکتہ نظر وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ویرییشن پیدا ہوئی وہ دونوں ایکسیپٹیبل ہیں میں نے آپ کو اس کی شاید مثال دی تھی کسی ایک گفتگو میں کہ جو نافع کا جو قرآن ہے جس وقت براکش میں ہے جو ورش سے جو ان کی شاگرد ورش ہیں تو اس میں جو وضو کی آیات ہیں اس میں اگر آپ اس کو ایک طرح سے پڑھیں گے تو جیسے کہ انہوں نے پڑھا ہے پھر آپ کو وضو کے دوران پاؤنڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اگر آپ صرف مسا کر لیں جیسے آپ سر پر مسا کرتے ہیں تو وہ کافی ہے وہ ارجل لکم اور ارجل لکم کا اختلاف چلا رہا ہے یعنی جو قرآن عامہ ہے وہاں پہ اور طرح سے پڑھا اس قرآن عامہ کے مطابق اگر آپ اس آیتوں کو پڑھیں گے تو پاؤنڈ دھونا ضروری ہے لیکن اگر آپ قرآن الخاصہ کے لحاظ سے پڑھیں گے جیسے کہ نافعی قرآن پہ وہاں پہ ہے تو پھر وضو کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ پاؤنڈ ہوئیں جیسے آپ سر پر مسا کرتے ہیں وضو کے دوران بیسی آپ پاؤنڈ پہ بھی مسا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میراس کی آیتوں میں پرک ہے تھوڑا سا جہاں پہ شیرز بیان ہوئے ہیں بلکہ لوگوں نے اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں کہ کہاں کہاں احکام میں فرق پڑا ہے اقائد میں تو کہیں فرق نہیں پڑا توحید اور مسالت اور آخرت میں کہیں بھی ایسی آپ کوئی نشاندہی نہیں کر سکتے لیکن احکام میں تو اس کو ہمارے ہاں سکولرز نے ایک بڑی ندرت کے طور پر بیان کیا ہے اس نے کہا کہ دیکھئے کہ اختلاف قرار سے جو اختلاف احکام ہیں یہ ثابت ہوتے ہیں یعنی وہاں اختلاف سے مراد تنوہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ آپ وضو میں چاہیں تو آپ مسا کر لیں اور چاہیں تو آپ دھولیں دیکھئے یہ ویریشن ہے خدا نے دونوں جانتیں دینی ہیں تو یہ وہ اس کو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ اس میں کوئی تناقض ہے یا کوئی تضاد ہے اس کو ورائیٹی کہتے ہیں کہ یہ ایسی کتابیں ہیں میں پاس کچھ موجود بھی ہیں جنہوں نے پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ قرآن کی آیتوں میں جو احکام میں باریک فرق پڑتے ہیں اس میں مثلا یہ بھی ہے کہ بیوی سے اگر آپ نے مواشرت کی ہے تو نہانا کا پہلو ضروری ہے یا اس کے اندر وضو کا کافی ہے یا مطلب کئی چیزیں ہیں جو الفاظ کی تبدیلی سے اس خیل میں کمی شدت پیدا کر دیتی ہیں تو اس طرح کی آپ کہہ لیجئے چند چیزیں ہیں کہ جو پیدا ہوتی ہیں اور از ایو سیڈ کہ اس میں بہرحال اقاعد پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جنہیں یہ نہیں کہ وہ بھی انسان کی بیسٹ نیت کے ساتھ جو چیز سمجھ آئے دوستور کر لے تو انشاءاللہ میرا ہے تو یہ خیال ہے کہ بیسٹ نیت سے کے بجائے قرآن العامہ کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں مطلب یہ نیشن روز بات کر اپنوں کے نمالج میں رہتے ہیں وہ ظاہر ہے جبکہ اپنے بارہ سو سال کی نشت کے ساتھ آ رہی ہیں ہاں جی مطلب رہیں ان کو اگر کوئی عذر ہے یا ان کے پاس کوئی چیز ہے جس میں وہ جستجو کی اور پھر بھی ایک رائے پہ وہ ہو گئے تو ظاہر ہے ان کا خدا کا معاملہ ہے ہمارے کے کہنے کی چیز نہیں ہے انہوں نے اگر اس کی تغضاء کی اس کو جاننے کی اور اس کے باوجود تو این ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول کریں گے آپ نیکس جس پہ جان سر آپ جب اپنی ریسرچ کے لیے میروکو مگیلہ یا دوسری جگہوں پہ گلے تھے آپ نے سکالر سے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ حق حضاء قرآن و حق حضاء قرآن اس میں اپنی اپنی روضات بھی سنائی تھی یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے اور آپ یہ مت سمجھیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ قرآن ہے وہ کہتے ہیں ہمارا بھی قرآن قرآن ہے یہ بھی قرآن دونوں بھی دونوں کا ثبوت برابر ہے ان کے لیے کوئی میں نے جس نے بہت بے تکلی پہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ریسرچ میں وقت ضائع کر رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے اور یہ وہ اجازت ہے خدا نے دیوی اور سکولر سے کیا مراد کیا کچھ لازے سے صدر جا اگر ایک عام آدمی نہیں پڑے گا تو اس کے ذین میں سوال بھی قدر نہیں ہو مجھ اس کو جواب بھی نہیں ملے گا اور سکولر سمجھ نہیں آئی اس طرح عام آدمی نیچے سے نیچے ہوتا جائے گو تو سوال نہیں دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو علم الخاصہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ سے ہمیں قدقہ لوگوں نے بیان کیا ہے اس کو ہم عام آدمی کو اس کا مکلف نہیں کریں اس پر فرض نہ رکھیں اس کو ہم یہ نہ کہیں کہ ہر حال میں حاصل کرنا لیکن ہمارے لئے حال میں فرض ہے استعدال یہ نہیں ہے کہ ان حاصل نہیں کر نا ہاں جی یعنی ان کے لئے ضرور نہیں ہے پڑھنے کو تو پڑھ سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے پڑھا بھی مکلف کہتے ہیں کہ عام آدمی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ ان کی رسپونسی بلیٹی نہیں ہے اگر وہ کرنا چاہے تو ضرور کر لیں تو یہ وہ چیز تھی جس انہوں نے کہا کہ ہم علماء کو ایکسپشن نہیں دے سکتے ان کو بہرحال یہ حاصل کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو بہت علم کا وسیع منظور جو ضائع ہو جائے گا جیسی انہوں نے فیصلہ کیا تو ایسا لگا کہ جیسے سب کے دل کی آواز یہ ہے اور وہ فیصلہ وہ اور آج کا دن اس میں استحکام پیدا ہوا ہے اور لوگ شامل ہوئے ہیں بہت کم ہیں جنہوں نے اس سے اختلاف کیا شکریہ صاحب میرا خیال میں یہ سمجھیں جو غلط سمجھ کہ شاید جس کو نہیں کی انہوں نے نکال کہ وہ ہی سکولر نہیں پڑے اس کو ہاں نہیں ایسا نہیں ہے جی جی مجھے سکولر تو لاز بن پڑے ہیں ڈاکٹری شداد ہمارا آج آخری سوال شیراز احمد پوچھیں گے اور اس کے بار ڈاکٹری یاسین اس سکولر شیراز بھائی 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 سکولر اگر ہم اسٹری اور قرآن اور یہ ڈاکٹری ٹاپکس کو بھائیس کی بیس سے اپروچ کریں گے تو پھر ہمارے لئے یہ مسئلے پڑھیں گے لیکن اگر ہم قرآن کے اپنے انظر سے دیکھیں کہ قرآن اپنا کیسے ایولوشن بتا رہا ہے تو پھر ہمیں یہ مسئلے نہیں پڑھیں گے کیونکہ مجھے آپ کی بات سے اور آپ کی بک سے جو چیز سمجھ لگ رہی ہے کہ اگر میں اپنا اپنین بنانا چارٹ کروں گا حدیث کو پہلے رکھ تو پھر یہ مسئلہ سوال نہیں کرتا کیونکہ میرے خاص میں پہلے پارہ سوال نہیں کرتا آپ دیکھیں دو چیزیں ہونی چاہیے ایک یہ ہے کہ آپ قرآن مجید سے قرآن کی تاریخ ضرور معلوم کریں دوسری قرآن مجید کی جو حدیث نہیں ہے تاریخ جس طرح سے بیان ہوئی ہے یا منتقل ہوئی ہے اس میں ایک حدیث منتقل ہونے کا طریقہ ہے جو خود مذہبی ٹرمز نہیں ہے جیسے دنیا میں حدیث اسٹیبلش منتقل ہوتی ہے تو قرآن مجید بی کا بھی وحیقل وہی رہا ہے تو اگر آپ کو اس کے سمرائز کرنا ہی ہے تو ہم بنیاد نہیں رکھیں گے ہماری بنیاد قرآن کا اندرونی آیات اور پر ہے جو بھی روایات قرآن اور اس 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 پروسسس کی تائید میں کھڑی ہیں ہمارے لیو ایکسیپٹیبل ہیں لیکن اس سے ہم شروع نہیں کریں گے شروع ہم کریں گے اس تاریکل پروسس سے تواتر اور اجماع اور اس کا تعلق کسی مذہبیر اس سے نہیں ہے اور خود قرآن کے اپنے بیان سے لیکن اس کے برقس ہوا یہ ہے کہ قرآن کا اپنا بیان تو نظر انداز کری دیا گیا ہے تواتر اور اجماع اگرچہ دعویٰ کیا گیا ہے لیکن جب قراتوں کا معاملہ سامنے آیا یہ مارزہ کیا گیا کہ ان کو تو 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 پھر کوئی کنونسنگ جواب نہیں ملا تو ایک طرف تواتر کوئی شرط بھی وہ تواتر ہے اور قرآن جو تواتر سے ملا ہے وہی حجت ہے جب آپ یہ مانتے ہیں کہ قراتیں جو ہیں خبر واحد سے ملی ہیں تو کیسے آپ انس کو حجت کی جگہ دے دیتے ہیں جب تک آپ اس پر ایک واضح موقع پر اختیار نہیں کریں گے اس میں کوئی ایک بات ہی ہو سے میں ان کو بھی پاہ رہا ہوں آپ کو بھی پاہ رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے سمجھ آتی کہ کیا رہا مرا اپنے بزارہ سمجھ سمجھ رہا ہوں جب ہم کسی چیز کے بارے میں کلیم کریں گے تو ہمیں یہ کسی طرح پتہ نگی گا کہ یہ رہا ہے بڑا اچھا سوال ہے دیکھیں اجماع کا جو ریکارڈ فقہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ اجماع کا ریکارڈ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ کہ سب کے سب لوگ یہ کہتے ہیں علماء کا اس پر اجماع ہے اجماع کا جو بیان ہے وہ آپ کو فقہ کی کتابوں میں سب نظر آئے گا ایسا نہیں کہ آپ اس سے اجماع کو جان رہے ہیں وہ اجماع جو خارج میں موجود ہے اس کا ریکارڈ آپ کے سامنے آ جائے گا اور تواتر کا جو ریکارڈ ہے وہ امت کے عمل سے آئے گا اس میں آپ کسی کتاب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں امت کا جو بات اپنے اوریجن تک سے متصل ہے بہت بہت شکریہ خواتین و عزرات دوستوں کا مل بیٹ کے کپ شپ کرنے کا ڈاکٹر شہزاد خاص پر آپ کا بہت بہت شکریہ جو میں وہی بات کہوں گا کہ آپ اس کو اک علم کو ایک کرتیکل تنکنگ کے پروسس سے ضرور گزارتے رہیں اور کبھی بھی کسی چیز کو حتم نہ سمجھئے کسی چیز کے بارے میں فورا انکار کی جگہ پہ نہ کھڑے ہو جائیے بلکہ سکروٹینی کی جگہ پہ رکھیں اور اپنے آپ کو علم کے معاملے میں بھی ہمل رکھیں اپنی غلطی کو ہمیشہ فورا تسلیم کرنے اور اس کو روائز کرنے کے لئے تیار رہیں اور علم کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کے بارے میں بھی ضرور متنبع رہیں کہ سب سے بڑا امتحان انسان کے عمل کا ہے اور قرآن مجید یا دین کے حوالے سے جو علمی گفتگو ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں آپ کی نماز جو ہے یا آپ کا خدا کے ساتھ تعلق وہ متاثر ہو کیونکہ دیکھئے وہ سب سے پہلے آتا ہے اگر آپ کو آپ کا علم آپ کو کسی وجہ سے خدا کے اس تعلق سے دور کر رہا ہے یا آپ کی نماز یں قضاء ہو رہی ہیں اور آپ علم میں بہت آگے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توازن صحیح قائم نہیں رہا توازن میں پہلے خدا کے ساتھ تعلق سب سے پہلے خدا کے ساتھ کنیکشن اور اس کے جو اظہار ہیں وہ ٹاپ پہ ہونے چاہیے علم کی جو جستجو اور علم کی اللہ اندہ ہفتے ہم جی حدیث کا جو ٹاپک ہے میں اس کی بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم چیزوں ذریعے سے احادیث کو مطالق کے دوران ان ٹرم سے بھی آگا ہوں گے جو حدیث لٹرچر میں چاہیئے کہ آپ کو پتا ہوں اور thinking process جو میں چاہتا ہوں جو سب سے میری کوشش ہے کہ جو thought process ہے کسی روایت کو سمجھنے کا اور اس کی تفہیم کا وہ ہم سمجھیں کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر جو آپ نے ایک exercise کیے قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس کے style کو جاننے کی شکل ہوگی کہ آپ اس کو حدیث پر اپلائے کر سکیں گے تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں سے اس اگلے کورس میں اگلے ہفتے ملاقات ہوگی آپ لوگوں کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ اور اپنا خیال رکھئے گا اور اجازت دیجئے خدا حافظ